ٹھیک ہے جو ہمارے پہلے دو سر تھے ایک سر حارون تھے سر فیاض تھے سر حارون جو ہیں وہ آپ کے لیب منیجر ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیب منیجر کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے لیب سے ریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری وہ ہنڈل کر رہے ہوتے ہیں اب بھی کیونکہ ہمارا کورس جو ہے وہ آن لائن چل رہا ہے تو آپ کے اٹنڈنس سے آپ کے کورس کے اندر کوئی ایشوز آ رہے ہیں آپ کو لیب کا ایشو ہے کوئی بھی اس طرح کے مسائل ہیں تو وہ سارے سر حارون ہیڈل کر رہے ہوں گے ان کی کانٹیک ڈیٹیلز جو ہیں وہ پوسٹ کر دی جائیں گی جیسے کہ انہوں نے بتایا آج شام تک وہ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی اس قسم کا ایشو آتا ہے تو آپ ان سے ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ٹولز کا کوئی ایشو آتا ہے آپ کو ٹھیک ہے کہ آپ کو ٹولز سمجھ نہیں آرہے یا ٹول ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا کہ کس طرح ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں انسٹالیشن نہیں ہو رہی تو وہ سر فیاض کر کے دیں گے آپ کو ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی آپ کے ہلپ چاہیے اس میں تو سارا کچھ آپ کو سر فیاض کر کے دیں گے جو کورس ایلیونٹ چیز ہے کورس میں کچھ سمجھ نہیں آرہا یا کورس میں کوئی ایشو آتا ہے تو وہ میں ہنڈل کروں گا آپ کو کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آیا ایک ٹاپک آپ نے ڈسکس کرنا ہے کسی کسی میں کوئی کسٹن ہے تو وہ سارا کچھ میں دیکھوں گا ٹھیک ہے تو یہ آگے چل کے چیزیں اور زیادہ کلیئر ہوں جائیں گی اچھا جن لوگ کو آواز تھوڑی سلو آ رہی ہے یا کم آ رہی ہے میک شور کریں کہ آپ لوگ ہنڈ فری یوز کر رہے ہوں لیپ ٹاپ کے ڈریکٹ اگر آپ لوگ نیٹ سے یوز کر رہے ہوں گے یا لیپ ٹاپ کے ڈریکٹ سپیکر یوز کر رہے ہوں گے تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ آ سکتا ہے اس میں آواز اتنی کلیئر نہیں آئے گی تو ہنڈ فری یوز کر لیں اگر آپ موبائل سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے بھی ہماری وائس آپ کو آ رہی ہے تو میک شور کریں کہ آپ کے پاس ہنڈ فری ہونے چاہیے تاکہ آپ کو آواز کلیئر آئے اگر ایک چیز کلیئر کر لیں اگر آپ میں سے ایک سٹرونٹ کوئی میری آواز کلیئر آتی ہے اس کو آواز کلیئر آ رہی ہے اس کو آواز کم نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے میری طرف سے چیزیں کلیئر ہیں آپ کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے میں دوسرا بیچ پڑھا رہا ہوں آن لائن تو مجھے آئیڈیا ہے کہ کہاں پہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا آواز بہت کم آتی ہے آواز اس لئے کم آ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہنڈ فری یوز نہیں کر رہے ہوتے وہ ڈائریکٹ سپیکر سے سن رہے ہوتے ہیں آپ کی سٹریمنگ مس ہو جاتی ہے کوئی چیز آپ سن نہیں پاتے کوئی چیز آپ سے مس ہو گئی ہے تو سمپلی کوششیں کریں کہ آپ کے جو یہ لیکچرز ہیں وہ سارے گروپ میں موجود ہوں گے آپ دوبارہ سے اس کو ریوائن کر سکتے ہیں لیکن صرف اگلے دن نو بجے تک ٹھیک ہے تو وہ صرف ٹائم ہے آپ پاس آپ نے اگر کوئی چیز مس ہو گیا دوبارہ سے نوڈ ڈاؤن کرنی ہے سننی ہے یا پورا لیکچر دوبارہ سننا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں آپ سن سکتے ٹھیک ہے تو جیسے ابھی مجھے کمنٹس آ رہے ہیں کہ سب کچھ کلیر ہے ویڈیو کلیر ہے وائس کلیر ہے تو مجھے یہ سمجھ آگئے کہ میری طرح سے سارا کچھ کلیر ہے آپ کے انٹ پر کوئی ایشو ہو سکتا ہے اگر آپ کو آواز کم آ رہی ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اوکے جی میں ایک دفعہ چیک کر لے تو اگر ہم اس سر فیاس دوبارہ جوائن کر رہے ہیں ورنہ پھر ہم یہاں سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی بیسکس آپ لوگوں کو بتا دیئیں ایروزگار کے جو مہین چیز ہے وہ آپ کے کورس سے relevant ہے کورس میں ہم کیا پڑھیں گے وہ سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا ایروزگار کے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ٹریننگ پروگرام ہے ٹھیک ہے پنجاب گورنمنٹ کے طرف سے جو صرف پنجاب میں کروایا جا رہا ہے اور آپ میں اس میں کیا کرنا ہوگا آپ کیا سیکھو گے اس میں وہ سارا کچھ آج کے لیکچر میں ہم کور کریں گے ٹھیک ہے تو مجھے تھوڑا اندازہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ پتہ نہیں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا کیا فائدے ہوں گے اس کے اور ہم نے کیا کرنا ہوگا اس میں تو وہ سارا کچھ میں کوئش کروں گا آج کلیر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کے جو questions آپ کے mind میں ہیں کچھ clouds ہیں آپ کے mind میں تو وہ clear ہو جائیں ٹھیک ہے باقی آپ کے mind میں ویسے کو questions ہیں تو آپ ساتھ ساتھ روک کر سکتے ہیں comments میں کوئی issue نہیں ہے attendance کیسے لگے گی کہاں لگے گی اس کے لیے آپ کے پاس group میں link post کر دیا جائے گا آپ نے وہاں پہ attendance mark کرنی ہوگی وہ ایک link ہوگا آپ open کرو گے link کو اپنا نام وگر add کرو گے جو details آپ سے وہ مانگ رہا ہوگا آپ نے just وہاں پہ add کر دی رہی ہے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ آپ نے lecture attend کیا ٹھیک ہے lecture کے overall جو attendance ہوتی ہے وہ کافی چیزوں پہ depend کر رہی ہوتی ہے آپ lecture view کر رہے ہو تب ہمیں پتا چل جاتا ہے یا آپ کے overall جو آپ نے link پہ جا کے attendance mark کی ہے اس سے بھی پتا چل جاتا ہے تو یہ سارے چیزیں total ہم دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں idea ہو جائے might be question and ایسا ہو جو just link پہ جا کے attendance mark کر دے لیکن وہ پورا lecture نہ دیکھے تو اس کے views میں ویڈیو کی views میں اس کا lecture count نہیں ہوگا تو ہم یہی دیکھیں گے کہ اس بچے نے overall lecture نہیں دیکھا اور just link پہ attendance mark کر دے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے last اپنے بیچ میں دیکھی ہیں اور وہی چیزیں ہم آہسا ایسا بہتر کر رہے ہیں ٹھیک ہے so start کرتے ہیں اچھا ایک question ہے how to change course میرا پہلے آپ سے سوال ہے کہ آپ course change کیوں کرنا چاہتے ہیں کیا issue ہے آپ کو کیونکہ بھی آپ نے کوئی بھی course پڑھا نہیں ہے نہ آپ نے non-tech پڑھا ہے نہ آپ نے tech پڑھا ہے نہ آپ نے creative پڑھا ہے کیا وجہ ہے course change کرنے کی ٹھیک ہے اگر کوئی بہت technical وجہ ہے تو آپ کے جو lab manager ہیں وہ اپنی contact details share کر دیں گے آپ direct ان کو message کریں یا call کریں اور ان کو بتائیں کہ میں اس ورے سے اپنا جو course ہے وہ change کرنا چاہتا ہوں change کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی اوکے اب start کرتے ہیں آج کا ہم لوگ lecture میں یہاں سے screen share کر دوں just a second اوکے جی so heroes guard کا overall ہمیں clear ہو گیا ہے کہ heroes guard کیا ہے اور heroes guard میں ہم کیا کرنے آئے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں پہ creative design پڑھیں گے ٹھیک ہے کچھ لوگ کو شاید might be پہلے سے idea ہو کہ design کیا ہوتا ہے creative design کیا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ کو بالکل idea نہیں ہوگا کہ یہ design کیا ہے اور یہ creative کیوں ہوتا ہے تو وہ سارا کچھ آج ہم لوگ دیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے سے پہلے میں تھوڑا بتا دوں آپ کو اپنے بارے میں کہ میں کون ہوں اور میں آپ کو یہ چیز کیوں پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے so میرا نام دانی شفتخار ہے جیسے آپ لوگ سے already کچھ لوگ جان چکے ہیں اور میں ایروزگار میں بالکل سٹارٹ سے ہوں جب ایروزگار سٹارٹ ہوا تھا میں اس ٹائم ٹینتھ بیچ پڑھا رہا ہوں اپنا یعنی کہ میرا دسوہ بیچ ہے اور تقریباً پندرہ سو سے دو ہزار سٹورنٹس میں گریجوئٹ کر چکا ہوں اور مجھے کافی ایکسپیرینس ہے سٹورنٹس کو ہینڈل کرنے کا سٹورنٹس کس طرح کیا ہوتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں سٹارٹ میں ان میں ان کو کس طرح لے کے چلنا ہے کوئی ویک سٹورنٹ ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے کوئی سٹرانگ سٹورنٹ ہے اس کو کیسے پش کرنا تو اس سارا کچھ مجھے اچھے سے معلوم ہے آپ نے صرف اپنے انڈ سے یہ کرنا ہے کہ جتنا اچھا آپ اپنے بارے میں مجھے بتاؤ گے اتنا آسان میرے لیے ہوگا آپ کو سمجھنا اور آپ کو اسی طرح سے ٹریک پہ لے کے چلنا ایک چیز مائنڈ سے نکال دیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں سب کو ایک چیز گھول کے پلاتا رہوں گا ہر بچے کو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیفرنٹ طریقے سے ٹرین کروں جس طرح کا یا جس پیس پہ وہ چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ بتاؤ گے کہ مجھے بالکل فیلانسنگ کا آئیڈیا نہیں ہے میں پھر کورس کو اسی طرح لے کے چلوں گا جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سب کو فیلانسنگ کا پتا ہے ہم فیلانسنگ کر رہے ہیں تو میرا جو سیونٹی پرسنٹ کونٹنٹ ہو کورس کا وہ چینج ہو جائے وہ تھوڑا ایڈوانس ہو جائے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کا آورال ایکسپیرنس کس طرح کیا ٹھیک ہے تو وہ ہم سب کچھ دیکھ لیں گے آپ لوگوں کو کس طرح سے جاننا ہے وہ سب کچھ میرے پہ چھوڑ دیں مین چیز میں تھوڑا ایکسپیرنس کے بارے میں بتا دوں کہ میں نے کہاں سٹارٹ کیا میں نے جی آورال ساؤت بی ساؤت ویسٹ ایک امریکن بیس کمپنی ہے وہاں پہ ایڈیٹا انیلسٹ کام کی ہے وہ ایک انویسٹمنٹ بیس کمپنی ہے جو انویسٹرز کو کمپنی کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں اور انہوں نے کس طرح سے سٹارٹ اپس شروع کرنے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ میں نے وہاں پہ ہینڈل کیا اس کے بعد جی میں نے آپ کے مائیکروسوفٹ میں از ایڈیزائنر کام کیا ہے دو سال وہاں میں نے ایک کمپلیٹ ان کی بینڈنگ پہ کام کیا کچھ ایڈز وغیرہ تھے مارکٹنگ تھی اس پہ کام کیا اور وہ جو جوب تھی وہ کارپرئیٹ بیس تھی اس پہ میں فیلانسنگ نہیں کر رہا تھا اور پھر تھوڑا بہت مجھے آئیڈیا ہوا کہ کارپرئیٹ جوب سے بہتر ہے تھوڑی فیلانسنگ اگر آپ فیلانسنگ کرتے ہیں آپ کے بارے ایکسپوئیر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ چیز دیکھنے کے لیے میں نے فیلانسنگ سٹارٹ کی اور تقریبا 3000 پلس پروجیکٹس میں بھی تک کمپلیٹ کر چکا ہوں از ایڈیز اور اس کے بعد جب میں پس پروجیکٹ زیادہ آنا شروع ہو گئے تھوڑا سا کام کو ہنڈل کرنا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تو میں نے کمپنی سٹارٹ کر دی اور ابھی الحمدللہ میں تقریب پانچ سال ہو چکے کمپنی کو اور انفینیٹی نام سے ایک ڈیزائن ایجنسی ہے جو میں رن کر رہا ہوں جہاں پہ ہم لوگ ڈیزائن کی سیروسز دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا میں انٹروڈکشن ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ میں کون ہوں میں آپ کو یہ چیز کیوں پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اوکے نیکس جو چیز ہے یہ کچھ برینڈز ان کے ساتھ میں کام کیا ہوا ہے کچھ برینڈز کو آپ جانتے ہوں گے کچھ برینڈز آپ کے لیے نیو ہوں گے بڑا والا تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ بڑے برینڈز اس کے ساتھ میں نے کام کیا مجھا آئیڈیا ہے کہ کلائنٹ کی کیا ریکوارمنٹ ہوتی ہے کس طرح اس کو ہنڈل کرنا چاہیے اور وہی چیز میں آپ کو پڑھاؤں گا ٹھیک ہے تو وہ سارا کچھ جو بھی ایکسپیرینس میرے پاس ہے وہ میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کے طرف لے کے آؤں اور آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھوں تاکہ جو چیزیں میں نے چھے چھے سال میں یا پانچ پن سال میں سیکھی ہیں وہ چیزیں آپ دھائی مہینے کے اندر سیکھ سکو ٹھیک ہے جو چیزیں میں نے ایکسپیرینس سیکھی ہیں وہ ڈیریکٹ میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ کا ٹائم سیو ہو جائے اور آپ ایک جمپ سٹارٹ کے ساتھ اپنی فیلانسنگ سٹارٹ کر سکیں ٹھیک ہے اوکے سو اب مجھے تھوڑا سا آپ کے بارے میں جاننا ہے جو آپ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں میں کمنٹس پہ آتا ہوں ابھی اسی سلائٹ کے بعد تاکہ اوورال آپ لوگ کو میں دیکھ سکوں کہ آپ لوگ کا اوورال بیگرانڈ کس طرح سے اس بیگرانڈ کو سمجھنے کے لیے میں نے تھوڑا سا یہاں پہ ٹائم لین کریئٹ کی ہوئی ہے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ آپ آورال کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا دیکھے گا اس ٹائم لین کو لی ہے کسی پلیٹ فرم کے اوپر لیکن کوئی پروجیکٹ نہیں ملا کہ بھی آپ کو ٹھیک ہے یا آپ کو تھوڑے بہت پروجیکٹس ملے ہیں لیکن پھر فیلانسنگ چھوڑ دی تو آپ نمبر فور پہ ہوں گے یا آپ نے پراپر فیلانسنگ کر رہے ہیں آپ ہنڈرڈ پلس پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں تو آپ نمبر فائیو پہ ہوں گے تو آپ نے یہاں پہ نمبر لکھنا ہے کمپلیٹ کے اندر کہ آپ کے سٹیپ پہ فیلحال موجود ہیں فیلانسنگ کے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ کا اوورال ایکسپیرنس کس طرح کا ہے اور میں نے اپنے کورس کو کس طرح لے کے چلنا ٹھیک ہے اوکی اب میں ساتھ ساتھ کے کمپلیٹس بھی دیکھتا جاتا ہوں جو آپ لوگوں نے ریسنٹلی یہاں پہ کیے ہیں آپ لوگ اپنے کمپلیٹس آئیڈ کرتے ہیں تب تک اوکی ٹھیک ہو گیا اچھا ہمیں فیلانچنگ کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں فیلانچنگ نہیں ہے فیلانچنگ اب آپ کے سامنے لکھا ہوگا اسے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا بٹ یہ ہوتی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اوکی 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 جو لوگ فیلانسنگ کے بارے میں نہیں جانتے اور کبھی فیلانسنگ نہیں کی تو آپ لوگ پرفیکٹ کینیڈیٹ ہیں اس کورس کے لئے کیونکہ یہ کورس ہے ہی اس بارے میں کہ آپ کو فیلانسنگ سکھائی جائے اگر آپ کو پہلے سے چیز آتی ہے تو پھر یہاں پہ اتنا مزا نہیں آئے گا جو سمپل سی بات اوکی اوکی لاشت منٹ سٹارٹ کیے پرفیکٹ آپ کو فیلانسنگ ٹھیک ہے جی now i just want to have some skills ٹھیک ہو گیا اس کے لئے ہم بلکل لرن کریں گے اور وہ آپ پھر آگے چل کے دعوپ کرتے جاؤ گے little bit no ٹھیک ہے سر there should be 5 or 10 minutes break during this class جو آپ کی کلاس ہے یہ almost 90 minutes یا 120 minutes کی کلاس ہوگی 1,5 گھنٹا یا 2 گھنٹا بنتا ہے تو اس میں break overall سمجھ نہیں آتی اس میں break کی ضرورت کیوں پیش آئے گی آپ گھر میں بیٹھے میں آپ کو کچھ بھی کرنا ہے آپ mobile ساتھ لے کے جا سکتے پانی پینا کھانا کھانا تو ہنڈ فی لگا کے وہ ساتھ کر سکتے ٹھیک اس زیادہ relaxation ہو نہیں سکتی اور اگر نماز وغیرہ ہے تو آپ نماز کا ٹائم پہلے ہوتا ہے اس سے تو آپ اس ٹائم میں ماز پڑھ لیا کرے اوکے جی ون والے زیادہ ہیں ون اور ٹو والے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا فور پہ بھی ہیں ٹھیک ہے فہد فیاض رہے فور پہ ہے فہد میرے تھوڑا سا بتائیے کہ آپ نے کتنے پروجیکس کمپلیٹ کر لی ہیں ہمی تک تاکہ میرے تھوڑا سا آئیڈیا ہو ٹھیک ہے سیکنڈ تھر ٹھیک ہو گیا نمبر فور پہ مونیب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنے پروجیکس کمپلیٹ کر لی ہیں ہمی تک ٹھیک ہے جی بلکل اگر آپ آئیڈیس ہیں اگر آپ چیزیں سیل کیسے کرنی کلائنٹ سے بات کیسے کرنی چیزیں سیخ سیخ ہم چیز بنانی آتی ہے لیکن سیل کیسے کرنا ہے وہ میں سکھ ہوں گا ٹھیک ہوگی اگر اگر فریلانس ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں ون اور ٹو والے زیادہ ہیں ہمارے پاس ٹھیک خوشی ہو رہی کہ ہم بلکل سکیس چیزیں لے چلیں بلکل زیرو سے شروع کریں گے اور ہر چیز کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے فہد ٹوٹی پلس کمپلیٹ کر لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہم آپ پاس کچھ ایکسپریئنس لوگ ہیں تاکہ وہ بھی ساتھ سا اپنا انپورٹ دیتے رہیں کوئی چیز انہوں نے دیکھی ہو یا کوئی کلائنٹ اس طرح دیکھا ہو جس نے ان کو تھوڑا تنگ کیا ہو اس کو ہینڈل کیسے کرنا تھا تو ساری چیز ہم ساتھ ساتھ کرتے چاہیں گے ٹھیک ہے مریب آپ پاس ٹھیک ہو گیا تو جو لوگ جنہوں نے ابھی تک پروجیکٹ کمپلیٹ کی ہیں ساتھ ساتھ یا پہلے کرتے رہے ہیں وہ لوگ بھی انپورٹ دینا چاہیں یا ان کو کوئی 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 کہ اس طرح کلائنٹ آیا تھا اس نے مجھے ایسے ہنڈل کیا مجھے کیا بہتر کرنا چاہیے فیلانسنگ کے اندر سیکھیں گے اس لیکچے کے بہت ڈیٹیل میں بات ہوگی ٹھیک ہے اوورال آج میں ٹیسٹ دوں گا کہ کل کو اگر آپ کے پیرنٹس یا کوئی جاننے والے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ آن لائن فیلانسنگ کا کورس کر رہے ہیں تو بیجر بتائیں کہ فیلانسنگ ہوتی کیا ہے اٹ لیسٹ ان کو سمجھانے کے لئے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی الفاظ ہوں ٹھیک ہے اوکی جی تو اب بھی آپ اگر نمبر ون سٹیپ پہ ہیں تو آپ کو بتانے کے لیے کہ کوئی بھی ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے کوئی ایسا دنیا میں بندہ نہیں کہ صبح اٹھا ہے اور پتہ چلا ہے کہ اس کے آزنڈ آرڈرز کمپلیٹ ہوئے میں اور اس نے کام سٹارٹ کرنا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ آپ زیرو سے شروع کرتے ہو ہمیشہ آپ یہ ہے کہ بلکل سٹارٹ کرتے ہو تب جا کے آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں ٹھیک اگر آپ جس جم سٹارٹ کرو گے اور سمجھیں کہ پہلے کی چیزیں ہیں وہ آپ نہیں سیکھو گے جو پہلے آپ نے سارا مس ہو جائے گا جس کی ویسے آپ بہت زیادہ چیزوں میں لیگ کرو گے تو ہمیشہ پہلے سٹر شروع کریں گے اور ہم لوگ جو اور ہمارا کورس ہے اس کو بھی ہم لوگ بلکل کیسے شروع کریں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ لوگ کے تھوڑا سا بزید مائنڈ کھولنے کے لیے اوپن کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ دو کوسٹنز دیئے میں پہلا کوسٹن کو سمجھے گا آپ جو انکم ہے آپ انکم کی ٹینشن نہیں تو آپ اپنی لائف میں کیا کریں گے کون سا پروفیشن چوز کریں گے یا کیا کام کریں گے ایسا کس چیز کا شوک آپ پیسے کی ٹینشن نہیں بے شک مجھے اس سے پیسے نہ بھی مل رہے ہوں بٹ میں یہ کام کروں گا سکتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ ملتا ہے کہ آپ کسی سیلیویٹی کے ساتھ کافی یا چائے پی سکتے ہیں تو وہ کون ہوگا اور کیوں آپ نے چوز کی ہے ٹھیک ہے ان دونوں میں سے ایک مجھے آنسر دینے ہے آپ چاہیں تو دونوں کا بھی آنسر دے سکتے ہیں مین جی اٹینڈنس آپ لیکچر کے بعد بھی کر سکتے 15 منٹ بعد آپ کا جو لنک ہوتا ہے وہ ایک سپائر ہو جاتا ہے تو لیکچر کے پندرہ منٹ بعد تک آپ مارک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لیکچر کے دوران سوچ نہیں کرنا چاہتے تو لیکچر کے بعد بھی مارک جیسے بھی چاہیں تو کوشش کریں کہ اٹینڈنس مارک ہو جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا میں آپ کے کمنٹ پر آتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہیں گے میں جس سیکنڈ چیک کر لوں کہ ہماری جو اٹینڈنس کا لنک ہے وہ گروپ میں پوست کر دیا گیا ہے تاک باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں سکرین کی اوپر وہ کوشش کرتے جائیں اٹینڈنس کا جو لنک ہے وہ پوست کر دیا گیا ہے اس کو چیک کر لیں اور اس پہ جا کے جو بھی انسٹرکشن آپ کو دی مہ پڑھ کے اپنی اٹینڈنس آپ مار کر دی جائے ٹھیک ہے اب میں آتا ہوں آپ لوگ کے کمنٹ پہ حسن کہہ آپ کام کر کام کر چاہیں گے بزنس کر چاہیں کس چیز کر گے یہ تھوڑا سا بتائیں مجھے کانٹن رائٹنگ کر چاہیں گے ٹھیک ہے انڈرویڈ ایپس ڈیویلپمنٹ ڈیویلپمٹ ڈیویلپمٹ ٹیچ کا بزنس فوٹو ایڈیٹنگ اکی ایڈا مینی ایڈو ورک آن یوٹیوب ایڈیٹرنگ ٹھیک ہے زبادست شاپی فائل لسٹنگ ڈیرافک ڈیزائنر دونوں تھوڑی سی آپ پوزیٹ چیزیں ہیں چلیں ٹھیک ہے پینٹنگ ڈیگرافی اکی زبادست کیلیگرافی کا مجھے خود بھی بہت اکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فوٹوگرفی work for pharmacy because i am pharmacist ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے i would like teach i want to open my own studio where i have the freedom to create things ٹھیک ہے زبادست اٹھنس لنک نہیں مل رہا آپ کے جو گروپ اس میں top پر پن ہوا گیا آپ کا attendance کل لنک ٹھیک ہے coffee with prime minister his hard working nature and business personality ٹھیک ہے جی hisham server my inspiration ٹھیک ہو گیا graphic designer and data entry graphic designer different چیز data entry different چیز ہے data entry normally بہت زیادہ time consuming چیز ہے مجھے کوئی بہت زیادہ اس طرح کے لوگ نہیں ملے جن کو بہت زیادہ interest ہو data entry کے اندر کیونکہ data entry normally آپ جس ایک کام ٹائپنگ کر رہے ہیں یا کچھ لکھ رہے ہیں اور جس یہ کہ کوئی creativity ڈی نہیں ہو رہی ہوتی تو لوگ بور ہو جاتے ہیں اس سے اکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلا کوسٹن آپ کلیر کر دوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر انکم کی ٹینشن نہ ہو آپ فری میں کون سا کام کرنا چاہیں گے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ مہینے کا ایک لاکھ روپی دے دیا جائے گا آپ چوز کریں کہ آپ کام کون سا کرنا ٹھیک ہے اوکے 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 چلرز چلرز کون ہے اچھا اوکے 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 بیٹرمیت to serve پاکستان زبادست اچھا اگر میں live class نہ لے پاؤں تو recorded video مل سکتی ہے recorded video مل نہیں سکتی recorded video آپ موجود ہوگی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بٹ اگلے دن 9 بلے سے پہلے پہلے ٹھیک ہے بٹ بہتر یہ کہ آپ recorded video کے بجائے live lecture لے لیں تاگہ کوئی question ہوتا ہے یا کوئی چیز discuss ہو رہی ہوتی تا آپ اس time کو سمجھ سکیں i help people ٹھیک ہے i want to start a company which provide different tech services ٹھیک ہو گیا i will start my on bakery اوکی زبادست actually i have a job ٹھیک ہے جی کاسی مری شاہ ٹھیک ہے because my ideal lose کرتی ہوں یا ہٹ ہوتی کسی چیز سے تو کچھ کرنے کے لیے energy lose کرتی ہوں تو ان کے lecture سن کے مجھے ڈائریکشن منتی ہے ٹھیک ہو گیا resume playing for پاکستان national baseball team بیس ball player بھی موجود ہیں no sport of money want to do a good job ٹھیک ہو گیا many celebrities but I don't want coffee with anyone but thanks okay if my income if coffee doesn't like chai available is if my income were taken care of I will do volunteer work e-commerce business painting business of dress designing social work artist different قسم of interest is okay coffee with emran khan three people have coffee with emran khan khan main option in which you have to form rf which is creative design domain which is relevant to non tech or tech or creative design ٹھیک ہے تو آپ لوگ سارے ڈیزائنر ہیں تو آپ لوگ کریں گے وہاں پہ اوکے جی ایم رائٹر اینڈ پوئٹ اوکے ہم آپ کے شیئر ضرور سننا چاہیں گے کبھی ہماری ٹائم ہوا تو ہم ضرور آپ سے شیئر و شائری کریں گے اچھا جی ایون منجمنٹ ٹھیک ہے جن کو ٹرنس کا لنک نہیں مل رہا پلیز گروپ میں جا کے دیکھ لیں اوکے ٹھیک ہو گیا آٹم ویل باڈی ڈیزائنگ یعنی باڈی کٹس ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی کافی حد تک ہمارے پاس یہاں پہ کمنٹس جو ہیں سر اگر میں ریکارڈر ویڈیو سنوں تو اٹینڈنس کیسے لگاؤں اٹینڈنس آپ کی جو لنک آپ کو پوسٹ کی رہا ہے اس پر آپ نے اٹینڈنس مارک کرنی ہے ٹھیک ہو گیا میں اب تھوڑے سے جو اوورال کمنٹس ہیں ان کو سکپ کر رہا ہوں جو سیم آ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی پلیز ایک بندہ ایک بار ہی کمنٹ کریں ایک کمنٹ بار بار مت کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سائنٹیفک رائٹنگ ٹیکنیک ٹیچنگ ٹھیک ہے جی کافی ویڈ مدر لیکن آپ نے سلویٹی پوچھا ہے تو کوئی آنس نہیں ہے مونیبہ مزاری ٹھیک ہے اچھا جو آپ کے لیکچر کا نارمل ڈیوریشن ہے وہ ڈیٹھ گھنٹے سے دو گھنٹے تک کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ایسا ڈومین میں اپشن ایک آ رہا ہے وہ ایک اپشن ہی کافی ہوگا وہ کریٹیڈ ڈیزائن کا آپ نے اپشن سیلیکٹ کرنا ہے اوکے لنک شیئر کر دی کمنٹس میں ڈومین کب تک چینج ہو جائے گی اور کیسے اس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے جو لیب منیجر ہیں جو حارون آپ جو پوست کر رہے ہیں آپ کی اٹینڈنس کا لنک وہ آپ کے لیب منیجر ہیں آپ ان کو کانٹیک کرو گے کہ میں نے اپنی ڈومین چینج کر کیس ڈومین میں جانا ہے اور اس وجہ سے ڈومین چینج کرنی ٹھیک ہے سر ڈومین میں دیر ایس آنلی ون آپشن وہ ون آپشن کافی ہے جو بھی آپشن آ رہا ہے اس میں ایڈ کر دیں ٹھیک ہو گیا ای ہوپ آپ لوگوں کو جو اٹینڈنس والا ایشو ہے وہ کلیر ہو گیا ہوگا اور آپ نے اٹینڈنس مارک کر دی ہوگی اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ جو کہ آپ کے رولز ہیں اور آل کلاس کے کہ آپ لوگوں نے اپنی جو آنلائن کلاس ہے وہ ٹینڈ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے جو ہم لوگ ابھی تک بیچز پڑھاتے آ رہے تھے لاش بیچ کے علاوہ وہ فیزیکل کلاس میں ہوتے تھے جہاں پہ ہم لوگ پراپر آمنے سامنے پراپر کلاس ہو رہی ہوتی تھی وہ ایک ڈیفرنٹ انوارمنٹ تھا بٹ ابھی جو ہے ہلار ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے تو اسی لیے ہمارے پاس جو رولز ہیں وہ تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہوگی تو پہلا جو رول ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ آپ پاس کوئی بھی کوئی بھی چیز آپ نے پوچھنی ہے میرے سے تو وہ کوشش کریں کہ لیکچر کے دوران کمنٹ میں پوچھنی ٹھیک ہے تاکہ میں وہیں پہ آپ کو آنسر کر دوں کیونکہ وائس میں یا میں آپ کو ڈیریکس سمجھا کے بتا سکوں میلے زیادہ ایزی ہے بجائے اس کے میں ٹائپ کر کے میسیج میں بتاؤں ٹھیک ہے تو یہاں پہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے کوششن سے باقی لوگ بھی سمجھ لیں گے اس چیز کو تو کوئی بھی کوششن ہے کوئی بھی چیز سمجھ نہیں ہے آپ نے آپ فوراں کمنٹس میں بتا دیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کوئی کراس کمنٹس نہیں ہوں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کرنی آپ نے جو بھی کمنٹ کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے یا مجھے بات کرنی مجھ سے بات کرنی ہے اس لئے آپس میں ایک دوسرے کو منشن کر کے ہیلو ہان جی کیا حال ہے وہ سب کچھ کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے ان بوکس موجود ہے آپ وہاں بات کریں مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ آپ لوگوں نے جو بھی کمنٹس کرنے ہیں اس ویڈیو کی اوپر یا جو بھی آپ کا لیکچر ہے اس کی اوپر تو وہ کمنٹس آپ لوگوں نے میرے ساتھ بات کرنی ہے مجھ سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ میں دیکھیں پورے دن میں جس ڈیٹھ گھنٹہ یا دو گھنٹے کے لئے آپ کے پاس آؤں گا تو اس میں کوشش کریں کہ آپ مجھ سے بات کریں باقی جو بائیس گھنٹے ہیں وہ آپ کہیں مجھ سے بات کریں مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس ٹائم بھی میرے سے بات نہیں کر رہے تو ظاہری سی بات تو بھی تھوڑا برا فیل ہوگا اس کے بعد ایک دوسرے کی ریسپیک کریں کوئی ایک دوسرے کی بات پہ ہسنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں آتی ہے تو بڑی سیمپل سی چیز ہے اتنا سیمپل سا کوششن یہ پوچھ رہا ہے یہ چیز بھی اس کو نہیں آتی تو اس چیز پہ ہسنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اگر بچہ نہیں جانتا اس چیز کو بلکل بگنر ہے تو وہ یہاں پہ سیکھنے آیا اگر اس کو چیز نہیں آتی وہ یہاں پہ سیکھنے آیا اور یہی ہمارا پرپس ہے اگر وہ چیز کو آتی ہو دی تو وہ یہاں موجود نہ ہوتا تو ایک بجے یا دو بجے سے ایک دو منٹ پہلے ہی لیکچر سٹارٹ کر دوں تاکہ آپ اس ٹائم کے ریٹنڈر سوگر آپ مارک کر کر اور کمپلیٹلی ریڈی ہوں اپنا لیکچر لینے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ چار چیزیں ہیں جو میری بیسک رولز ہیں اگر آپ چیزیں فالو کرتے ہیں تو میرے لیے آپ بہت اچھے سٹورنٹ ہیں مجھے اور کوئی آپ سے گلہ نہیں ہے اچھا ایک سٹورنٹ نے کوسٹن کیا ہے کہ سر ویڈیو ایڈیٹنگ لیکچر کب سٹارٹ ہوگا دیکھیں ویڈیو ایڈیٹنگ جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کا اس سیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے جو ایس ایس سکتے کہ ٹیکس کو کہاں پلیس کرنا ہے کس کلر کے اوپر کون سا کلر یوز کرنا ہے وہ سب کچھ ہم اس کورس میں سیکھیں گے تو اگر آپ کو ڈیزائن کے ایس سمجھ آ جاتے ہیں اور ویڈیو اسے سیکھ لیتے ہیں تو آپ بڑے آسانی سے اچھی ویڈیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یاد رہیں کہ ٹول سیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ٹول آپ کا پیٹس سے آپ لے مجھ نظر آیا ہے میں دوبارہ دیکھ لیتا ہوں اگر آپ کوئی کمینٹ تھا اوپر نہیں مجھے کوئی کمینٹ نہیں ملا دوبارہ بتا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہو اچھا اگر گیگل لنک پر اٹنڈنس نہ کر سکیں تو کوئی سیکنڈ آپشن ہے اٹنڈنس میں آپ سے پہلے کوئشن کرتا ہوں کہ آپ کیوں نہ کر سکیں کیونکہ یہ جو آپ کا اٹنڈنس کلنک ہے دو سے دھائی گھنٹے تک موجود ہوگا تو کوشش کریں اسی ٹائم کے اندر آپ اٹنڈنس مارک کر دیں اگر کسی ویڈے سا آپ نہیں کر پاتے تو آپ جو لیب منیجر ہیں ان کو بتا دیں کہ یہ اٹنڈنس مارک نہیں کر سکا تو پھر آگے کسی رہنڈل کرتے ہیں ان کا اٹنڈنس تو لگوا دیں پلیز میں اٹنڈنس کیسے لگوا دوں آپ کے پاس لنک موجود ہے اپنے وہاں اٹنڈنس لگانی ہے اچھا اپلائی کرتے کہ ٹائم ٹو ویڈیو مینشن تھا کس جگہ مینشن تھا آپ مجھے لنک سینڈ کرنے کہ جہاں پر گرافک ڈیزائن کے کورس کے اندر ویڈیو لٹنگ لکھا ہو اچھا ٹھیک ہو گیا اٹنڈنس چیٹ میں ایک ڈومین کا بار ہے اور اس میں ایک آپ شن آرہا ہے سب نے ایک آپ اپشن پہ کلک کرنے ٹھیک ہے اسی میں میں آپ بتا دوں کہ ہم لوگ کیا چیزیں پڑھیں گے کلاس کیمپس میں ہوگی جب یونیورسٹی اوپن ہوگی اچھا بڑے مزے کا کوششن ہے پہلی چیز سر حرون نے اس کا انسر کر دیا تھا جو اگر آپ کے یونیورسٹی کے پاس ہے تو بہاولپور اس ٹائم میرے سے بہت دور ہے اور میں جب ایک سال کا تھا میں ایک دفعہ بہاولپور آیا تھا اور مجھے ٹیکنیکلی کچھ بھی یاد نہیں ہے بہاولپور کے بارے میں اور دوسری بات کہ وہاں گرمی اتنی ہے کہ وہاں آنے سے پہلے میرے سوچنا پڑے گا اس لئے پاس نہیں ہے کہ میں بہاولپور آؤں اور وہاں پہ آکے کلاسز لوں اور ویسے بھی آپ کے آورل جو کلاسز ہیں وہ سرحرور نے بتایا کہ وہ پوری آن لائن ہی رہیں گی ٹھیک جی جو لوگ ابھی جوائن کر رہے ہیں اٹنڈنڈس کا آپ کا لنک موجود ہے یہ آج کلاس میں بار بار چیزیں بتا رہا ہوں جو لوگ ابھی جوائن کر رہے ہیں لنک آپ گروپ میں موجود ہے اور وہاں جا کے آپ لوگ اٹنڈنڈس مارک کر سکتے ہیں لوگو ڈیزائن کب سٹارٹ ہوگا لوگو ڈیزائن آپ اسی منت میں شروع ہو جائے سب کچھ پڑھیں سب کچھ پڑھیں سب سبر آرام سی کوئی ٹینشن نہیں لینی اچھا سر اب موسم ویسا نہیں کیسا نہیں سر آج بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اوکی جی سر آئی ایم سوفٹر ڈیویلپر انڈ انڈرس گرافک ڈیزائن ہمیشہاللہ پڑھ لیں گے سارا کچھ اچھا سر یہاں منی بنا دیں کہ آپ آئیں تو صحیح نہیں بہت شکریہ ویسے جو بہت 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 رکھتے ہیں ٹھیک بات ہوئی کہ وہاں گرمی اتنی ہوتی بندے کو جانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے اچھا جی جوپ اوپن ہو رہی اکل سے تو لیکچر ٹائم سیم ہے بعد میں ویڈیو لیکچر لون اٹنڈنس ایشو ہوگا یا سر حارون سے ڈسکس کریں وہ یہ چیزیں ہنڈل کرتے ہیں ٹھیک ہے عبدالرمان آپ باقیوں سے بات کرنا چھوڑ دیں میرے سے بات کریں میری بات سننے زیادہ بہتر ہے بعد میں ان سے بات کر لی جائے گ گرمی کم ہوگی ہے سر پلیز سوفٹر یوز کرنے میں اب کر لی تا ہوں ہم آگے چلتے ہیں میں کمنٹ سے باہر آتا ہوں ہم لوگ اس کورس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں یا زیادہ اس سے سیکھ سکتے ہیں میں نے جب یونیورسٹی جوائن کی پڑھنے کے لیے میں سوفٹر انجنیرنگ کی ہوئی ہے اور میں جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ سمندر کی طرح ہیں وہ آپ کو کچھ علم دیں گے جو ان کے کورس میں موجود ہیں لیکن بہت سارا جو علم ہے وہ ان کے پاس ہی رہ جاتا ہے لیکن وہ علم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو کوشش کرو ان سے چیزیں پوچھو تاکہ جتنا زیادہ آپ نالج ان سے لے سکو وہ لے ٹھیک تو وہ ہی میری آپ سے گزارش ہے کہ جتنے زیادہ آپ کوشش کرو کہ اتنا زیادہ میں بتا سکوں گا ٹھیک ہے اگر میں نے کوئی چیز نہیں پڑھائی وہ میں اسائیمنٹ میں کبھی نہیں دوں گا اور اس کے بعد اسائیمنٹ کا پرپس کیا ہے میں کیوں اسائیمنٹ کروں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اسائیمنٹ کریں گے تو آپ کلائنٹ کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس ہوگا یہ ڈیزائن بٹ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا کوئی پروجیک نہیں ہوتا جس کی ورہ سے کوئی سیمپل نہیں ہوتا ان کے پاس کلائن کو دکھانے کے لیے ٹھیک ہے اس لیے وہ چیز جو ہے وہ یہاں سے اسائیمنٹ کے تھو آپ کی کلیر ہو جائیں اور دوسری بات اسائیمنٹ ٹائم پہ کیوں دینی ہے نورمی جاؤ کہ پروجیک ہوتی ہیں وہ ٹائم بیس ہوتی ہیں ٹائم پہ دلیور کرنے ہوتے تو آپ کو تھوڑا سا ٹائم منیجمنٹ آئے گی اگر آپ ہمیشہ جو اسائیمنٹ ہے وہ ٹائم پہ دلیور کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی آئی نو نتھین آئی آئی ریلی انٹرس گرافک ڈیزائن ٹھیک ہو گیا آئوٹلائن کورس کی میں آپ کو دکھا رہتا ہوں آئی ہوتی مائن آئی دو آس مائن جی میں بلکل مائن نہیں کروں گا پچھلے تقریبا پینت آلیس منٹ سے سوال کریں ٹھیک ہے سر کچھ ٹیچر پوچھنے پیس سیشنل مارکس بھی کاٹ لیتے ہیں اگر آپ کوشٹن ایسا کریں گے تو مائن بھی مارکس کاٹ لیں لیکن آپ کوئی بھی مارکس میں نہیں ہے اس کورس میں کوئی مارکس نہیں صرف آپ کا اینڈ پر ٹیسٹ ہو گا آن اس میں کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں میں کوئی افینڈ نہیں ہو جائیں گا آپ جس طرح کے بھی کوئی چاہیں کر سکتے وہ میرا مسئلہ میں آنسر کوئی نہ کروں ٹھیک ہے اگر کسی بچے کا کوئی آنسر نہیں کر پاتا یا اس کو لگ رہا کہ بار بار کوئی نظر نہیں آرہا تو مجھے ان باکس میں آپ question send کر سکتے ہو والا میں وہاں بھی دیکھ لوں گا ٹھیک ہے کمیٹس میں ہو سکتا ہے کہ live lecture کی ویسے کوئی comment miss ہو جائے تو آپ ان box میں مجھے question send کر دوں میں وہاں answer کر دوں گا میری پوری کوشش ہے کہ آپ لوگ کے جو questions ہیں وہ answer ہوں okay kindly give me reply i have no idea about computer idea of financing will i be able to learn easily جی بالکل آپ بہت آسانی سیکھ سکتے ہو اگر آپ کے پاس mouse keyboard اور computer ہے تو آپ بہت آسانی سے graphic designing سیکھ سکتے ہو لیکن آپ کو تھوڑا سا time دینا پڑے گا میں یہ نہیں کہتا کہ جس space کے باقی بچے سیکھ رہے ہیں اسی speed سے آپ سیکھ ہوگے یہ بلکل possible نہیں ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں سیکھ سکتے ہوگی آپ کو time زیادہ دینا ہوگا ہم lecture تاکہ آپ کو اچھے سی چیز سمجھ ہے اچھا یہاں سیبلنگ میں سے بھی کوئی ایڈ ہو سکتا ہے نہیں یہ جو آپ پر کورس ہے یہ کلاسیفائیڈ کورس ہے یہ سپیسیفک الیجیبل لوگوں کے لیے کورس کریئیٹ کیا گیا ہے بہین بھائیوں کو ہم یہاں نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی اوکی اب واپس آتے نیکسٹ جو ہے کورپریٹ کریں کلاس کے اندر ٹھیک ہے جیسے آپ کمنٹس کریں کوشش کریں کہ کوئی بھی میں کوششن آپ سے کرتا ہوں آپ کوپریٹ کریں کوششن کا آنسر کریں تاکہ ایک انٹریکٹیو ہمارا سیشن رہے بجائے کہ میں ایک طرف بیٹھ کے بولتا رہوں اور آپ بیٹھ کے سنتے رہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تمام لیکچرز لیں ایسا نہ کریں کہ یہ چیز کب سٹارٹ ہو رہی ہے میں تب لیکٹ کلاس کر جاتے اور پرانی چیز آپ نہیں پڑھی ہوتی تو جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز کب پڑھی تھی سر نے یہ چیز پڑھائی نہیں ہے وہ ہوتا یہ کہ آپ نے پڑھی نہیں ہوتی کیونکہ آپ بہتر یہ کہ آپ سر ہارول سے پوچھیں کیونکہ وہ بہاولپور کے اندر موجود ہیں وہ کورس آپ کو جب کمپلیٹ ہونے کے بعد سیٹیفکیٹ کیسے دینا وہ سارا کچھ آپ کو کلیر کر دیں گے اچھا بوس which tool we will be learning during the course عبدال عمار میں آپ کا بوس نہیں ہوں آپ سر کہ سکتے ہیں یا سر نہ بھی کہیں در یک question کر لیں بوس وغیرہ جو slang نہ کریں تاکہ جو باقی ایروز گار کے officials ہیں ان کو یہ چیز بری نہ لگے اچھا اب آپ کو question یہ ہے کہ ہم کون سے tools سیکھیں گے تو اس جو lecture ہے اس کے درمیان میں نے یہاں پہ نام لکھے میں تمام tools کے تاکہ آپ کو چیز پتا چل جائے آہستہ ہم آگے چل رہے ہیں اس lecture کے بعد آپ یہ چیز clear ہو جائے اچھا میں نے منیر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی میرا course change کر دیں میں نے creative نہیں بلکہ non tech class لینی ہے آپ سرحارون سے بات کریں وہ آپ کا یہ issues resolve کر دیں ٹھیک ہے ہم کس سوفٹریر پہ کام کریں گے ہم انشاءاللہ illustrator میں پورے course کو دو چیزوں میں divide کر دیا اب وہ دو چیزیں کیا ہیں پہلی چیز design of business and business of design ان دونے چیزوں کو پڑھیں اور مجھے کمنٹ سے بتائیں آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ design of business کیا ہے اور business of design کیا ہے اچھا جی sir your given certificate لیے apply کرتے اس کو use کریں گے یہ certificate صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو freelancing اور graphic designing آتی ہے میرے نزدیک اس certificate کی اتنی value نہیں ہے جو آپ اس دھائی مہینے کے بعد سیکھتے ہو اب اگر آپ تمام چیزیں سیکھ لیتے ہو اور freelancing apply کر رہے ہو تو وہاں پہ certificate کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ آپ دکھا سکھو کہ میں نے freelancing اور graphic designing سیکھی بھی ہے مجھے پتا ہے client سے کیسے بات کرنی ہے design کیسے create کرنا ہے اور ای روزگار نے مجھے certified کیا ہے کہ ہم نے اس بچے کو چیز سکھا دی ہے اور اس کوئی چیز آتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ certificate کام آئے گا کوئی government job کے لیے میں نہیں جانتا کہ وہاں پہ کہیں آپ کا کام آئے گا یا نہیں آئے گا سر quiz بھی ہوں لیکن quiz as such نہیں ہوں گے جو آپ کی assignments ہیں وہ ہی weekend میں ہوں گی اچھا from where we can install the software software آپ دیے جائیں گے method آپ بتائیں گے کہاں سے install کرنے کیسے install کرنے تو وہ ساری attention اب فیلال نہ لیں جسٹ آپ کو میں بتا دیں کون software کرنے ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے list بتا دوں گا اور software کہاں سے ہوں گے کیسے ہوں گے سار حرون کے ساتھ discuss کر سکتے لیکن اگر آپ google form فیل کر لوگے تو that's fine that's enough اس سے آپ کے ٹیڈنس مارک ہو جائے گی اوکے جی business design is a human centered approach to innovation نہیں ٹھیک ہے جہاں تک آپ کو سمجھ آرہی ہے نویشو اچھا ساری please tell difference between tech and non tech کے اندر آپ کی digital marketing اور social media marketing کے جو skills ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں ٹھیک ہے tech کے اندر آپ website design کے بارے میں shopify wordpress وغیرہ اگر آپ پہ اگر آپ چیزیں وہاں پڑھائی جاتی ہیں non tech کے اندر آپ پاس social media سے relevant یا content marketing جو ریلی چیزیں بڑھائی جاتی ہیں یا digital marketing جو اور آپ کی ہوتی ہے یا youtube کے اگر آپ نے content create کرنے تو وہ چیزیں وہاں پہ ہیں creative design graphic design سے relevant چیزیں ہیں وہ کون 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 سے چیزیں ہیں وہ ساری آج ہم لوگ this course کے اندر پڑھیں گے بزنس کو design کیسے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جو کے لوگ کو attract کرے آل ٹھیک ہو گیا business skills development designing ٹھیک ہے ٹھیک ہے sir it means if you will be designing a logo something for the brand ultimately these designer will become a part of your business ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی business کو کیسے کرنا ہے business کا design کیسے کرنا ہے محمد عدنان نے بلکل exact definition بتا دی ہے design of business کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے business کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا structure کیا ہوگا اور business of design کا مطلب یہ ہے کہ design کو sell کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک طرح سنو نے definition clear کر دی ہے run business ٹھیک ہو گیا I will design business having full flesh ٹھیک ہو گیا ڈی بزن we do business of graphic designing ٹھیک ہے ٹھیک ہے first business design second design business ٹھیک ہے آسان الفاظ کے اندر business کو design کیسے کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک جی اچھا آہ we as we are doing graphic designing first we will design our business then do graphic ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اب میں تھوڑا clear کر دوں اس کو design of business جو structure ہے business کا کہ business کیا کیسے جاتا ہے ٹھیک ہے business کیا کیسے جاتا ہے اس کے بہت سارے چیزیں involve ہوتی ہیں کلائنٹ سے بات کیسے کرنی ہے کمیونکیشن کیسے ہوگی کلائنٹ کی requirement کو کیسے سمجھنا ہے کلائنٹ اپنے جو finances ہیں business کی وہ کیسے handle کرنی ہے ٹھیک ہے تو سارا کچھ ہم لوگ overall design of business کا جو part ہے اس کے اندر پڑھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے کہ اپنے آپ کو اپنے as a business کیسے لے کے چلنا ہے یاد رہے کہ جب freelancer بات ہو رہی ہوتی ہے تو آپ چلتی پھرتی company ہے آپ ایک complete business ہیں آپ نہیں promotion کرنی ہے آپ نہیں اپنے client کو handle کرنا ہے آپ نہیں چیز بنا کے دینی ہے تو سب کچھ آپ ہی ہیں تو آپ چلتا پھرتا business ہیں یا چلتی پھرتی company ہے تو اسے لئے overall آپ نے اسی طرح چیزوں کو handle کرنا ہے اس کے بعد جو سب سے اچھی strategy ہے اس کو handle کرنے کی وہ یہ ہے کہ آپ نے client کو satisfy کرنا ہے اور ہر client جو ہوگا آپ کا different ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو تمام clients ہیں وہ ایک ہی طرح ملیں گے جیسے میں بتایا کہ میں 3000 plus projects کی ہیں تو مجھے ہر طرح کا client ملا ہے اور میں نے ہر طرح کے client کو handle کیا ہو ہے تو مجھے اچھے سے idea ہے کہ client کس category کے ہو سکتے ہیں اور اسی طرح کی case studies create کریں کہ client آپ یہ کہے تو آپ نے کیا کہنا ہے اس کو اس طرح کی چیز ہم جیسے پڑھتے جائیں گے اور clear ہو جائے کہ client کو handle کیسے کرنے اس کو کیسے satisfy کرنا کیوں کیونکہ آپ کا client satisfy ہوگا تب ہی وہ پیسے دے گا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے یہ چیز سمجھنی کے جائے یا ہمارا customer ہم سے satisfy ہو ٹھیک ہے جی احسن کا question یہ ہے کہ آپ کا point of view کیا ہے which course is best technical non technical یا creative میرا point of view بہت clear ہے کہ آپ کا interest کس چیز میں ہے وہ ہی آپ کے لیے best course ہے ٹھیک ہے آپ کا interest computer programming کندر ہے تو آپ tech جوائن کر لو اگر آپ کو business یا overall business marketing کا شوق ہے یا youtube پہ content create کرنا چاہتی ہو تو non tech choose کر لیں یا اگر آپ creative ہیں اور اگر آپ کو رنگ بھرنے کا شوق ہے تو آپ creative design course جو ہے اس کو جوائن کر سکتے ٹھیک جی ویسے اگر آپ creative نہیں بھی ہیں لیکن آپ کو شوق ہے کچھ کرنے کا تو وہ بھی کافی ہے کیونکہ میں creativity آپ کی enhance کروں گا کیونکہ آپ mind دگری کر کے آئے ہوئے ہیں تو اتنے ازا creative نہیں ہیں ان پہ بہت تنشن ہے تو اس لئے وہ تھوڑا آپ ریلیکس کر کے جو آپ کی creativity ہے اس کو تھوڑا سامنے expand کرنا ٹھیک ہے جی اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی نیکس آ جاتے ہیں business of design کے اوپر جو ہمارے design کا business ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو skills develop کر رہے ہو اپنے design کو سیکھ کے یا design کو sell کر رہے ہیں تو وہ ہم نے کیسے کرنا ہے اس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں جیسے آپ کے logo design ہے poster design ہے website design ہے ui design ہے ux design ہے different قسم کی چیزیں ہیں تو وہ ساری جو ہیں ہم لوگ business of design کے در سمجھیں گے اور پڑھیں گے اچھا حمزہ پوچھ رہے ہیں سر practical work بھی ہوگا یا just theory ہوگی practical work بہت زیادہ ہوگا اور theory کم کم ہوگی لیکن theory بہت important ہے theory سمجھ آئے گی آپ کو تب practical work کر سکوگے میری پوری کوشش ہے کہ theory اور practical کو ساتھ لے کے چلیں اگر میں یہاں پہ آپ کے سامنے design create کرتا رہوں گا اور theory نہیں بتاؤں کہ یہ design کیوں create کیا گیا ہے یا ہم نے shape کیوں create کی اس میں color کیوں use کیا تو چیزیں آتی ہیں theory کے اندر اور چیز کیسے create ہوگی ٹول میں کیسے بنے گی وہ چیز آجاتی آپ کے practical کے اندر تو سارا کچھ ہم لوگ اس کے دیکھیں گے اس کے بعد دو چیزیں بڑی clear کرنی ہے کہ service product میں فرق کیا ہے اگر آپ ہے یہ ہی کہ how to make client and how to handle it یہ ہی چیز سیکھیں گے بھی کہ ہم نے client لے کے کیسے آنا ہے اس کو سمجھانا کیسے ہے اپنی بات کیسے بتانی ہے اور اس کی سمجھنی ہے تو وہ چیزیں ہم لوگ score کے اندر کر رہے ہوں جب تک آپ کمنٹ کہ ایک درزی ہے آپ اس کو کپڑا دیتے ہیں اور وہ ایک سوٹ بنا کے دیتے ہیں یہ جو اس نے کام کیا ہے یہ اس کی ایک سرویس تھی اس نے اپنی سرویس کو یوز کرتے ہوئے آپ کو کپڑے کی کمیز بنا کے دیتے جو آپ پہن رہے اگر آپ کہیں سے مارکٹ چیز بنا کے دی رہے ایک کلائن کو ہم نے پوسٹر دی کسیم کو بنا دیا اور ایک کلائن کو دی کسیم کو بنا دیا تو وہ ہماری سرویس ہے لیکن میں اگر ایک چیز بنا کے رکھ لیتا ہوں تو وہ میری پروڈکٹ ہے میں ایک لوگو بنا کے رکھ دیا اور وہی لوگو میں سب کو سیل کر رہا یا میں ایک پوسٹر بنا کے رکھ دی اور وہی پوسٹر میں سب کو سیل کر رہا تو وہ میری پروڈکٹ ہے جب میں ایک چیز سب کو سیل کر رہا وہ پروڈکٹ ہوگی اگر چیزیں دیفرنٹ لوگو کو سیل کر رہا تو میری سرویس ہوگی ٹھیک ہے اب اگر سمجھے تھوڑا سا اور طریقے سے کہ آپ لوگ شاپ سے جا کے چیز پرچیز کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ اگر پرچیز کریں گے تب بھی آپ کو وہی چیز ملے گی آپ کا فرنڈ اگر پرچیز کرتا اس کو وہ چیز دی جائے گی تو پرڈکٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ جا کے چیز پرچیز کرتے ہیں کسٹمائز کروا کے چیزیں ایڈ کرواتے ہیں تو وہ سرویس ہوگی ٹھیک ہے آپ کا فرنڈ جاتا ہے وہ چیزیں ایڈ کرتا ہے تو وہ بھی سرویس ہے ٹھیک ہے اچھا میں آپ لوگ کے کمیٹس سرویس میں کیا چیز بہتر ہے تو اس کے کچھ فائدے ہیں کچھ نقصان ہے اس کو دیکھیں گے پھر ہمیں آئیڈیا ہو کہ دونوں میں سے امپورنٹ چیز کیا ہے اچھا پرڈکٹ کو آن کر سکتے ہیں سرویس بھی آنرشپ میں آسکتی ہے پیٹنٹ وغیرہ خرید سکتے سرویس انٹینجیبل ہوتی ہیں پرڈکٹ تینجیبل ہوتی ضرور نہیں کہ پرڈکٹ تینجیبل ہی ہو انٹینجیبل پرڈکٹ بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اچھا سرویس انٹینجیبل لائک ٹیچنگ ٹھیک پرڈکٹ اسٹینجیبل لائک بک اکی سرویس ہاو ٹو پریزن میٹیریل پرڈکٹ اسٹینجیبل ٹھیک ہو گیا اچھا سرویس کے انٹینجیبل کیا آتے ہیں یا سرویس کے انٹینجیبل جو مجھے مسئلہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آپ سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں تب تک آپ ارننگ کر رہے ہیں فار ایزمپل کل کو آپ خدا نخستہ بیمار ہو جاتی ہیں یا آپ کہیں بیزی ہیں ایمرجنسی ہے آپ ایویلیبل نہیں ہو تو آپ کی سرویس رکھ جائے گی آپ ارننگ نہیں کر رہے ہوگے ٹھیک ہے لیکن پروڈکٹ میں کیا ہے کہ آپ نے ایک دہ پروڈکٹ بنا کے رکھ دی ہے آپ نے ساتھ کوئی سیلزمن رکھ دی ہے پروڈکٹ آپ کی ہے پیسے سرویس کی مسبت پروڈک بے لیکن سرویس کے دوسری جو فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ میں پانچ کلائنٹ ہیں اور میں پانچوں کو سرویس دے رہا ہوں ایک کلائنٹ کے ساتھ میرا اچھا نہیں رہا اور اس کے ساتھ میری سرویس خراب ہوگی تو جو میرا آور آور آل پروجیکٹ ہے وہ جسٹ اس کلائنٹ کے ساتھ خراب ہوگا باقی جو چار کلائنٹ ہیں میرے وہ بلکل ٹھیک رہیں گے پروڈک میں کیا آتا ہے پروڈک میں اگر آپ کی پروڈک خراب ہوگی ہے تو پانچ کے پانچ کسٹمر آپ کے افیکٹ ہوں گے تو یہ کسی کتاب میں کہیں اچھی ہے یا پروڈک اچھی ہے یہ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے ایڈوانٹیجز کو میکسیمائز کر سکتے ہیں اور دیس ایڈوانٹیجز کو منیمائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے لیکن نورملی گرافک ڈیزائن کے اندر سروس زیادہ دی جاتی ہے اور آگے جو اس کے ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں اس کو منیمائز اس طرح کی جاتا ہے کہ آپ مزید لوگ کو ہائر کرتے ہو کہ جب آپ آئیلیبل نہیں تو وہ آپ کے جگہ سروس پروائیڈ کریں اور پیسے آپ کو ملیں اس میں سے کچھ پرسنڈیج ہے یا سلری ہے آپ اس طرح سے بھی ٹھیک ہو گیا اچھا ٹھیک ہے جی ایو ہوب آپ کو سروس اور پروڈک میں تھوڑا سے چیزیں کلیئر ہوگی ہوں گی اب آتے ہیں مین چیز کے اوپر فیلانس آن لائن ارننگ کے اوپر جو ابھی تک ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ فیلانس کیا ہوتی مجھے فیلانس کا نہیں پتا تو اس کو کلیئر کر دوں آپ لوگ نے ورڈ سنا ہوگا آن لائن ارننگ کرتا ہے بہت پیسے کماتا ہے یا میں آن لائن ارننگ سٹارٹ کر رہا ہوں کچھ لوگ اس کو فیلانس سنگ سٹارٹ کر رہا ہوں اسی نسبت جب آن لائن ارننگ کا ورڈ ہمیں تھوڑا پتا چلیاتا اچھا یہ کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی پیسے کمائے گا آج سے کچھ سال پہلے آن لائن ارننگ کو سکیم سمجھ جاتا تھا کہ نئی جی آن لائن ارننگ جو فیک ہے سکیم ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا کوئی پیسے بغیرہ نہیں کیا چیز غلط ہے جس ٹائم پہ میں نے فیلانس شروع کی تھی بڑے بڑے مسائل تھے بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ فیلانس ہوتی کیا چیز کرنی ہے کیا نہیں کرنی اس کی کیا وجہ تھی بتانے والا کیوں نہیں تھا کوئی پہلی بات ہے لوگ ہی بہت کم تھے جو آن لائن ارننگ یا فیلانس کر رہے تھے اور ان میں سے بھی جو لوگ کر رہے تھے وہ بتاتے ہی نہیں تھے کہ ہم لوگ فیلانس کر رہے ہیں تاکہ کہ گا پروگرام لائے گیا ہے تاکہ جو لوگ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور وہ گھر بیٹھ کے فیلانس کرنا چاہتے ہیں تو اس کورس کے سیکھ کے کام کر سکتے ہیں اور یہاں سارے لوگوں نے سیکھ سیکھ بھی ہیں میرے کچھ سٹورنٹ نے اس کورس کے دوران ہی کچھ بھی نہیں کیا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو سیریس نہیں لیا جنہوں نے جس اٹنڈنس کی حد تک اس کو رکھا اور ان میں کیا ہوا کہ ان کے پاس کچھ دیل ہوتے پہ دیکھیں اگر ایک بچہ پہلے کچھ پیار نہیں کر رہا اور اب وہ ایک لاکھ روپے اپنے گھر ہر مہینے لے کے جاتا ہے تو اس کی لائف پوری چینج ہو جائے گی اس چیز میں اتنی جان ہے یہ میں چیزیں ہوتی بھی دیکھی ہیں میں جیسے پہلے بتایا کہ میں ہزار پندرہ سو سٹوئنٹ کو گریجویٹ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ ان کے آورال لائف کیسے چینج ہوتی ہے تو کوشش کریں اور انہوں نے بھی یہی چیزیں پڑی ہیں اسی ٹرینر سے پڑا ہے یہی سب کچھ سیکھا ہے اور انہی ٹولز کو یوز کرتے چیزیں سیکھ کے ان کو سیل کیا ہے تو یہ آورال چیز بنی ہوئی ہے آپ نے اس کو کنزیوم کرنا ہے اور ان چیزوں کے پر اس کو لے کے چلنا ہے اور سیمپل اس کے اگنسٹ آپ کو آؤٹپٹ ملنا شروع ہو جائے باقی میں آپ سے پرامس نہیں کرتا کہ آپ یہ چیز کرو گے اور ارننگ ملنا شروع ہو جائے وہ چیز اللہ تعالی کے ہاتھ میں رسک اس کے ہاتھ میں محنت ہم کریں آگے صلح وہ دے گا نیت وہ دیکھتا ہے اور ظاہری سی بات ہے کہ اگر آپ کے نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ آپ کے رسک میں اضافہ ہوگا محنت آپ نے کرنی ہے کوشش کریں جو چیزیں آپ سے کہی جا رہی کرنے کو اسائیمنٹ دی جا رہی ہیں ساسا کرتے رہے تو اس کو کلیر کرنے کے لیے فیلانس میں اور آن لائن ارننگ میں کیا فرق ہے فیلانس آپ کے پاس جب آپ کوئی چیز کریٹ کر کے لوگو ڈیزائن پوسٹر ڈیزائن یا کوئی کرتا رہتا ہوں بیٹھ کے تو وہ ایک آن لائن ارننگ ہے پیسے مل رہے تو وہ بھی ایک آن لائن ارننگ ہے آپ اگر کوئی ہاتھ سے چیز بنا سکتے ہیں ہینڈ کرافٹ کر سکتے ہیں وہ آپ آن لائن سیل کر رہے ہو کسی کو تو وہ بھی آن لائن ارننگ ہے رہی ہیں اس سے آپ پیسے مل رہے ہیں وہ سب آن لائن ارننگ میں آتے ہیں آپ نے گھر میں کچھ پھول رکھے میں جو آپ آن لائن سیل کرتے ہیں تو وہ بھی چیز آن لائن ارننگ میں آج کیونکہ آپ آن لائن چیزوں کو یوز کرتے ہوئے اس ارننگ کر رہے ہو ٹھیک ہے لیکن وہ فیلانسنگ نہیں فیلانسنگ کے در ہم سرویس دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے پیسے کمار رہے ہوتے ہیں وہ چیز فیلانسنگ میں آتی ہے اور اس فیلانسنگ کو اور ڈیٹیل میں سیکھیں گے کہ فیلانسنگ کیسے کرتے ہیں کس پلیٹفرم پہ کی جاتی ہے کیوں کرنی چاہیے کیوں نہیں کرنی چاہیے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا نقصان کیا ہے وہ سارا کچھ ہم لوگ کمینگ لیکچرز کے اندر پڑھیں گے ٹھیک ہو گیا تو فیلانسنگ میں ایک اور آپ ہی شخص وہ ڈیفرن کمپنی ساتھ کام کر رہا ہوتا تو اس کو فیلانسنگ کہا جاتا ہے کہ کسی ایک کمپنی ہے اس کو سپیسیفک ہائر نہیں کیا وہ ڈیفرن کمپنی ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ فیلانسنگ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں تک کسی چیز کلیر ہوئی ہوگی فیلانسنگ کہ ہم آن لائن اپنی سرویس کو سکل کر رہے ہوں گے تو اس کو فیلانسنگ کہا جاتا ہے وہ جو سکل ہے وہ میں ڈیویلپ کر واؤں گا آپ سکھاؤں گا اور اس سکل کو پھر آپ آن لائن سل کروگے جس کے against آپ پیسے ملیں گے شورٹ سٹوری ٹھیک ہے جی اچھا میں آپ کمیٹس دیکھ لوں جلدی سے اچھا اچھا یہ پریزنٹیشن گروپ میں شیئر ہوگی نہیں یہ پریزنٹیشن گروپ میں شیئر نہیں کی جائیں گی جتنا بھی کورس کا کانٹنٹ ہے وہ آپ کو اس طرح سے نہیں دیا جائے گا اور دوسری بات یہ کوئی یونیورسٹی کی کلاس نہیں ہے کہ جہاں پہ پریزنٹیشن کے اندر ساتھ پہ کوئی کوئی کسٹنز آئیں گے نہ بھی پریزنٹیشن کے اندر کوئی کانٹنٹ ہوتا ہے کیا آپ کوئی ٹینشن ہوگی بلیٹ پوائنٹ لکھے میں جو کلائنٹ پوچھ لے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں کوئی بہت سپیسیفک چیز آپ کو نظر آتی ہے اس کا سکرین شوٹ لے کے رکھ سکتے اپنے پاس کوئی شو نہیں ہے باقی جو پریزنٹیشن میں کچھ بھی ایسا موجود نہیں ہے اور نہ ہی ایروزگار ہمیں اللہ کرتا ہے کہ ہم یہ پریزنٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ایک کچھ سپیسیفک لوگ کے لیے کریئٹ کیا گیا ہے جو آپ لوگ ہیں ٹھیک ہے اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو ورث ہے وہ آپ لوگ نہیں کرنی ہے ٹھیک اوکے اچھا میرے ایک دوست کو دھائی لاکھ چونہ لگا تھا ایک چائنیز سے اپنی اپنی قسمت ہے اچھا ابھی نہیں بتاتا کوئی بھی کوئی صحیح بھی ایسے یہ لوگ نہیں بتاتا کہ فیلانس کیسے کرتے ہیں کیا ہوتا کیا نہیں بٹ آپ لوگ مجھ سے پوچھتے رہی کہ میں آپ کو ہر چیز بتاؤ بے فکر ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا سر ہنڈر پرسنٹ ارننگ ہوگی نا جی انشاءاللہ اگر آپ یہ تمام چیزیں جو میں پڑھا رہا ہوں اس کو امپلیمنٹ کرتے جائیں گے پرکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ارننگ ہوگی ٹھیک ہے اور پور فیملی سے ہیں تو آپ کے پاس موٹیویشن زیادہ ہوگی آپ کے پاس اپنا آپ ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے دیکھنے کے لیے کہ میں کیوں ارننگ کرنی ہے اور میں بھی ایک پور فیملی سے ہی تھا میں نے جوپ کی ہے وہاں پہ چاولز تک صاف کی میں جس پوزیشن پہ ہوں مجھے نہیں پتا میں کیسے دکھا سکتا لیکن کافی اچھی جگہ پہ ہوں ایک کمپنی کو رن کر رہا تو مجھے خود سمجھ لیں کہ انہی چیزوں کو سیکھ نے کے بعد میں نے آن لائن فیلانسنگ کر کے ہی یہ سب کچھ مجھے مجھے اچھا سب گرافک ڈیزائننگ بھی آن لائن ارننگ میں آئے گی گرافک ڈیزائننگ آپ کر کے سکل دے رہے ہوتے تو وہ نورمیل فیلانسنگ اندر آ رہی ہوتے آگے جاکے جہاں لوگ ایسی کچھ چیز کریں گے جو ہم ایک بنا کے رکھ دی اور ریکوارمنٹ لیتے ہو اور چیز کرتے ہو تو وہ چیز پھر آپ کے پاس نورمیلی سرویس میں رہتی ہے جو کہ فیلانسنگ ہوتی ہے اچھا جو اکاؤنٹ بنائیں گے ہم ورک کرنے کے لیے اکاؤنٹ فری بنے گا جی بلکل اس کورس کے اندر ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا پروٹل فری کورس ہے اور نہ آپ کو پیڑ کام کرنے کو کہا جائے گا کہ یہاں پہ پیسے دیں کہ یہ کریں وہ کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ مجھے اپنی کمپنی میں ہائر کر لیں گے اگر آپ اس قابل ہوئے تو پھر سوچ جا سکتا ہے فلانس سنگ کو کیا آن لائن مزدور کہہ سکتے ہیں جی کہہ لیں آپ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ڈیجیل مزدور اچھا کلیر سر بٹ اڈاوب کے سافٹ ری بہت ہیوی ہوتے ہیں انسٹال ہو جائیں جی بلکل انشاءاللہ ہو جائیں گے ٹینشن نہیں لینی اوکے جی آن لائن ایڈننگ جیسے پی پول جس میں آن لائن ایڈ دیکھتے ہیں پتہ نہیں میں یہ کبھی کیا نہیں ہے بہت وہی ہو سکتا ہے آن لائن ایڈ وغیرہ دیکھنے والا سی اچھا جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک کے پاس 4GB RAM یا 8GB RAM اگر ہو سکے وہ ہو تو کافی ہے ٹھیک ہے اور آپ کے ہارڈ ڈرائیو 500GB تک ہی ہو اگر یہ سیسٹم کی آپ کے requirements کمپلیٹ ہیں تو جو ٹول ہم سیکھیں گے وہ اس پر رن ہو جائیں گے منیم 4GB ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہو سکتی آپ کی RAM تو اچھی بات ہے باقی processor وغیرہ i5 اگر آپ کے پاس ہے i7 ہے تو that's fine ٹھیک ہو گیا اچھا سر میں بھی سیلزمن رہ چکا ہوں but now i do a teaching job in a private school ٹھیک ہے میرے پاس HP کافی ہیں بہت زیادہ کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ نہ کہ سر نے کہ دیا یہ لپ ٹپ ہونا چاہیے یہ ہوگا تو میں کچھ کروں گا ورنہ نہیں کام کروں گا یہ ہے وہ کوشش کریں کہ جو آپ موجود ہے مشین اس میں ہی کام کریں مجھے کنفرم ہے کہ اتنی جائیں گے آپ کی طرف سے جی بلکل آپ کو میتھڈ بتا جائے گا کہ سوفٹر کو ریسٹر کیسے کرنا ہے 30 days کا ٹرائل بغیرہ ہوتا ہے اس کو کریک کیسے کرنا ہے وہ سب کچھ آپ کو ملے گا اچھا اگر کسی ڈے میں لیکچر رہ جاتا ہے تو یہ بعد میں کس طرح کو ٹھیک ہے مجسر آپ کے پاس جو سسٹم ہے اس پر کام چل جائے گا do we need a machine with ssd or normal is fine normal fine ہے آپ کو ssd وغیرہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی اچھا ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بتایا 4GB 5GB وکر آپ پاس i3 لیپ ٹاپ کی جنریشن میٹر کرتی ہے نہیں فیل حال کوئی اتنا نہیں ہے ایشو اکی جس ٹھیک ہے جی پرائی میریسٹر والا i3 لیپ ٹاپ ہے اس میں بھی ایک سفٹری چل جاتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو یہ جو کس کریں گے میں کون سے والا آورال سوفٹری دیا جائے گ آپ کو کمپلیٹ کریک ورزن دیا جائے جس پہ آپ کام کر سکتے ٹھیک ہے گرافک کارڈ بھی اچھا ہونا چاہیے نارمل گرافک کارڈ پہ کام چل جائے گا ہم نے بہت دیٹیل کوئی گرافک کریٹ نہیں کرنے ویڈیو گرافک نہیں ہوں گے جس پہ آپ کو اچھا کبھی لیکچر کے بعد ویڈیو دیکھ لیں اٹرنیس بھی لگا لیں کوئی اشو ہے کوشش کریں کہ لیکچر کے دران ہی لگائیں لیکچر کے پندرہ منٹ بعد آپ کا لنک ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گا پھر اس میں سمجھ لیں کہ اٹرنیس کے سپیکس اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ چار جی بی ریم اور اٹلیس فائف ہنڈر اس کے اندر ہارڈ ڈرائیو ہے تو ڈیٹس فائن ٹھیک ہے اتنا کافی ہے یہ میں نے جو آپ کو بتا دی ہیں اگر آپ کے لیپ ٹوپ سی اتنے ہیں تو اس پہ آپ کے سوف کورس ہے وہ تین چیزوں کے مشتمل ہے ٹول ہیں اس میں فیلانس ہے اور آپ کی سکلز ہیں جو آپ کے ٹولز ہیں وہ 30% آف جو کورس ہے وہ ٹولز کے اوپر ہے اس کے علاوہ آپ کی جو فیلانس ہے وہ سکلز کے اوپر ہے اور سوری فیلانس جو ہے سکرین شوٹ لے لو ٹھیک ہے تاکہ آپ بعد میں اس کو آن لائن سرچ بھی کر سکتے ہو کہ کیا چیزیں ہیں اور کس طرح ہوتی ہیں اس کے علاوہ کمنگ لیکچرز کے اندر میں دیٹیل میں ان تمام چیزوں کو دکھاؤں گا بھی کیا ہے کیسے کی جاتی ہیں اس کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ وہ سکل ہے جو آپ کلائن کو سیل کروں گے پہلے آپ چیزیں بتا رہے تھا کہ فیلانسرین کے در چیزیں پڑھ رہے ہوگے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ آگے چل کے کلائن کے سامنے رکھو گے جس کے اگر آپ پیسے ٹاپ پہ پوست پن کی ہوئی ہے اس کے اندر جا کے آپ لوگ نے اپنی اٹرنیس مارک کرنی ہے سر حرون نے ایک پوست کی ہوگی اس کو دیکھ پڑھیں اس کے دی ہی ہوگا ٹھیک ہے اس سے پہلے پریشان ہوں یہ بینر کیا ہوتی کیا ہوتی ہے یہ سب کچھ ہم پڑھیں گے یہ جس آپ کا میں بتایا ہے کیا کچھ ہم لوگ کور کر رہے ہوں گے سکور سکل ٹھیک ہے ڈھائی مہینے کے اندر ہم نے یہ چیزیں ساری کور کرنی ہے اس کے علاوہ اور کیا کریں گے یہ وہ ٹولز ہیں جس کے اوپر ہم یہ تمام چیزیں پڑھیں گے ایڈ آب لستیٹر ہے ایڈ آب فوٹو شاپ ہے ایڈ آب ان ڈیزائن ہے اور مائیکر سوفٹ کا پاور پوائنٹ ہے جس پرزنٹیشن آپ کو دیے جائیں لیکن جو بجان آپ کو دیا جائے گا وہ اتنا لیٹس ہو گا کہ آپ اس کے بڑا ایزیلی ڈیزائن کر سکتے اگر آپ لوگ خود سے سوفٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک ڈاؤنلوڈ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں نہیں ہم بھی آپ کو پروائیڈ کریں گے میتھڈ بھی بتائیں گے کس طرح کرنے ہیں انسٹال اور اس کے علاوہ آپ خود سے بھی انسٹال کر سکتے ہیں کوئی اچھا میں کمیٹس دیکھ لوں ساتھ ساتھ موقع ایڈیا نہیں کوئی بات نہیں ہم پڑھیں گے چیز اچھا اگر صرف کوئی لوگو ڈیزائن کرنا چاہ رہا ہے پھر اگر وہ صرف لوگو ڈیزائن پڑھنا چاہ تا ہے تو جب لوگو ڈیزائن کا لیکچر ہوگا وہ تب پڑھ لیں لیکن آپ کی اٹرنیس مارک نہیں ہوگی نہ آپ کو سیٹیفکیٹ ملے گا جسٹ آپ نے جو ایک ایک use کروں گا وہ time آپ پتہ نہیں ہوگی کہ یہ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ساری چیزیں آپ میں لیکن ہیں اور اگر آپ لگتا ہے جسٹ لوگو ڈیزائن پڑھ کے earning کر لوگے تو کہیں لکھا جسٹ لوگو ڈیزائن پڑھنے سے آپ اچھی earning کر سکتی ہو کیوں کیونکہ لوگو ڈیزائن کی مارکٹ already بہت سیچوریٹ ہو چکی ہے ہر بندہ لوگو ڈیزائن کر رہے جس کی ورہا پہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس لئے تھوڑا چیزوں کو دیکھئے گا اچھا جی جسٹ سیکنڈ I have a job list photoshop indesign cc 2020 version so I can give links to anyone if needed زبردست مہجبین اگر آپ یہ تمام links باقیوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں تو اچھی بات ہے سسٹم is required during online لیکچے میں آپ بتا دے کہ 4GB RAM اور 500 hard drive آپ پس ہونی چاہیے تا کہ آپ اپنے ان tools کو run کر پورٹفولیو ہے تو share کر لیں تا کہ آپ کو آگے سے سٹارٹ دوں تا کہ آپ چیز ساری پڑھیں گے سارا کچھ کریں گے اس کو کرنے کے بجار direct selling کی طرف آج جتنے بھی آپ میں سے لوگ ہیں جنہوں نے لگو بنائے پوسٹر بنائے تو آپ شیئر کر لیں تا کہ میں آپ کو بتا دوں کی آپ کو improvement کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے لائٹ اور سم ٹائم نیٹ وک اشیو سو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک چیزیں ہیں چاروں کے ٹوٹی ٹوٹی ورژن ہے میرے پاس نہیں سوفٹر آپ ہی پروائیڈ کریں ٹھیک ہے جی لنک آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے جی اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد آپ کے پاس فیلانس پلیٹ فارم کے سب سے پہلا جو ہے سب سے important جو ہے وہ فائیور ہے آپ میں سے کچھ لوگ نے اس کا نام سنو ہوگا کچھ نے نام نہیں سنو ہوگا جنہوں نے اس کے ریبن فیلانس کی ہی طرح ہے اس کو دیکھیں گے 99 ڈیزائن کو دیکھیں گے اب ورک اور فیلانس کو بھی دیکھیں گے تو یہ کچھ پلیٹ سنو آپ کو سیٹیفیکیٹ نہیں دیا جاتا کیونکہ ای روزگار یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے پروفائل کریئٹ کی ہے تب ہی آپ نے فیلانس سٹارٹ کی ہے اگر آپ میں سے کسی پر شیئر کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ان باکس میں یہ ہوگا میں پاس سیو رہے گا میں پاس جیسی ٹائم ہوگا تو میں پورا پوریو چاہی پائے گئے یا ہمیں پتا چلا کہ آپ لیکچرز ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں یا سکرین ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو might be ایروزگار آپ گروپ سے نکال دیں ٹھیک ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پروپرٹی ہے ایروزگار کی تمام لیکچرز ہیں اگر آپ اس کو مس یوز کروگے تو پھر آپ کو might be کورس سے نکال دیں یہ میں ایک سکرین چیز بتا رہا ہوں تو کوشش کریں کہ جو چیز یہاں موجود ہے اس کو ایسے ہی رہنے دیں اوکی یہ چیزیں پوچھنی نہیں جاتی کر لی جاتی ہیں برو ٹھیک ہے تو یہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں وہ سب سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک کٹیگری سے کوئی کی ترہیٹ کیا جائے گا اچھا نیمز ان سب پلیٹفرم کے سنے ہیں اور کاؤنٹس بھی بنائے ہوئے ہیں اگر آپ چاہیں تو پروفائل لنکس شیئر کر سکتے ہیں اپنی جنہوں پر پروفائل کی یہ کی نہیں تاکہ میں دیکھ لوں اس پروفائل میں کتنی امپرویمنٹ کی ضرورت ہے اچھا ٹولز آج ڈاؤنلوڈ کرنے نہیں آج نہیں کرنے آپ کو پورا ویک دوں تاکہ آپ آرام سے چلیں چیزوں کو تاکہ ہر بچہ ہمارے ساتھ چل سکے اچھا اس کے بعد فیلانس سکھو گے اس میں کمیونکیشن ہے پورٹفولیو ہے ڈیلیور کیسے کی رہت ہے پروجیک کو کلائن کو کیسے منیج کرنا ہے ٹائم کو کیسے منیج کرنا ہے پرائسنگ کیسے رکھنی ہے یہ بڑی ایک ایشو والی چیز ہوتی ہے کہ میرے کام کی کتنے پیسے بنتے ہیں پرائسنگ میں آپ کو سکھاؤں گا کلائن سے ریکوائرمنٹ کیسے لینے ہے تو وہ بھی آپ چیز سکھو گے ٹھیک ہے اچھا میں کمنٹس دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ لوگ کے کیا آپ پروفائل بنانا سکھائیں گے جی بلکل پروفائل کیسے بناتے ہیں کیسے چیز کو پریزنٹ کرنا ہے وہ سب کچھ میں پروک کر ہوں گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد سر میری کیا رہ گیا سر میری تو کسی بھی پروفائل نہیں بنی ہوئی کوئی بات نہیں یہاں سب بچوں میں میرے خیرم 80% کی کسی بھی پروفائل نہیں ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں پروفائل ہم بنائیں اگر پروفائل گرافک ڈیزائننگ کی نہ ہو شیئر کریں نہیں گرافک ڈیزائننگ کی ہوگی تو شیئر کریں باقی کسی چیز کی بنائی ہوئی تو اس سے میرا کوئی دینا نہیں ہے نہ میرا ایکسپیئرنس ہوگا اس چیز کا تو میں آپ کو کچھ قائد نہیں کر سکتا مجھ پروفائل بنانا نہیں آتا کوئی بات نہیں کسی کو نہیں آتا ہم سب سیکھیں گے آپ چاہیں تو پروفائل کی پروفائل میں شیئر کر سکتی ہیں اگر وہ بتا دوں گا کہ اس میں کیا ایشوز ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ہم سیکھیں گے اب اگر ہم دیکھیں تو دھائی مہینے کے اندر ہم لوگ نے یہ تمام چیزیں سیکھ نہیں ہے تو اس لئے کوشش کریں گے کہ ہم ٹائم ویسٹ نہ کریں ٹھیک ہے آج میں چیزیں بار بر ریپیٹ کی ہے کوشش کی ہے کہ آپ لوگ جوائن کر رہے ہیں تو بہت تیز ہیں آپ بادام کھاتے ہوں گے جو بھی کرتے ہوں گے لیکن انسان چیزیں بھول جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے جو بھی چیز آپ کے مائن میں آتی ہے یا آپ پڑھتے ہو سنتے ہو اس کو ساتھ نوٹ کرتے جاؤ لکھتے جاؤ کہ آج کے لیکچر میں چیزیں پڑھی ہیں اور یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے چیزوں کو لکھ لینا چاہیے ٹھیک ہے اچھ پورٹفولیو ہم پڑھیں گے کہ پورٹفولیو کیا ہوتا ہے ابھی آسان الفاظ میں آپ بتاتا ہوں کہ پورٹفولیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی اپنی سیمپلز کر رہے ہوتے ہیں کلائنٹ اچھا اس کے بعد یہاں تک اگر آپ کوئی سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیں تاکہ پھر میں اس سے آگے چلوں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا ہم نے یونی لائف گزاری ہے اس لیے تیز ہو گئے ہیں کوشش کریں کہ یونی لائف کے جو آپ کے عداد تھے اس سے تھوڑا سا دور رہے وہ دنیا الگ تھی یہ پروفیشنل کورس ہے یہ دنیا الگ ٹھیک ہے یہاں کا جو پڑھانے والا ہے وہ ٹرینر ہے وہ ٹیچر نہیں ہے اس لئے میں ٹیچر کی طرح نہیں پڑھاؤں گا میری جو آج تک کوشش رہی ہے میرا پڑھانے کا میتھر ہے میری پوری کوشش ہوتی کہ جس ٹرینر کی یا جس ٹیچر کی یا بندہ مجھے ملے کہ جس سے میں چیزیں سیکھ سکوں یا جو مجھے چیزیں بتا سکیں یا میں نے جو زندگی میں مسائل فیس کیے ہیں ان کا حل اس بندے کے پاس ہو لیکن آج تک مجھے ایسا کوئی بندہ مل نہیں سکا تو کوشش ہی ہے کہ میں اس طرح بھی رہیں گے سکرین شوٹ لینے نوٹس کے لئے سکرین شوٹ نہ لیں جو چیز آپ ہاتھ سے لکھتے ہو چیز آپ کو یاد رہے گی اگر سکرین شوٹ لیں کے رکھ ٹھیک ہے سر آپ اکاؤنٹ اور آپ اکویٹ میری یوٹیب چینل ہے پر دو ہزار آور واش ٹائم چاہیے تو میں اس گروپ میں سے ہلپ لے سکتا ہوں والی مار کے نام سے آپ کمنٹ کر دو یہاں پر لنک اپنے جو چینل ہے اس کا لنک شیئر کر دو یہاں پر کسی کو انٹرسٹ ہوا تو اس کو دیکھ لے گا باقی سے زیادہ میں تک تک باقی اگر سکرین شورٹ لے سکتے ہیں میں نے اس کا آپ کو بتا دیا کہ سکرین شورٹ سے بہتر ہے کہ آپ ہاتھ سے لکھیں سر جن کی پروفائز بنی ہوئی ہیں کام نہیں ملتا آپ اس کو ایکوریٹ کرنا سمجھائیں گے جی بلکل یہ سب کچھ میں کرواؤں گا آب ہی گئن ٹو لین پی ایس ڈی ٹو ویب سیٹ کنورجن ویب سیٹ ڈیزائنی جہاں پڑھیں گے اس میں کوڈنگ انوالب نہیں ہے باقی جو آپ کی ویب سیٹ ڈیزائن ہے اس کو ہم سیکھیں گے ٹھیک ہو گیا سر نون ٹیکنیکل کے لیے کے بارے میں تھوڑی سی آؤٹ لین دے دے اس کا آپ نون ٹیک میں ہی پڑھو گے ٹھیک ہے اگر آپ سوچ کرتے ہو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی ایف ایکس منٹور عمران علی دینہ عمران علی کا جو ایک آورال میتھڈ ہے وہ ٹول کے بارے میں پڑھا رہے ہیں وہ فی لانسنگ نہیں کروا رہے ٹھیک ہے اور بہت اچھا ٹول پڑھاتے ہیں وہ اگر آپ ان کو بھی ساسا لے کے چلیں گے تو اچھی بات ہے لیکن جو فی لانسنگ والی چیز ہے وہ تھوڑا سا ہم پڑھیں گے عمران علی دینہ جو چیز کروا رہے ہیں اس میں وہ اسٹھیٹکس کے بارے میں اتنا نہیں بتا رہے کہ آورال ڈیزائن کے پینسپلز کیا ہیں کون سا کلر کیوں یوز کرنا ہے کون سا فونٹ کو یوز کرنا ہے کلائن کی ریکوائیمنٹس کیسے لینی ہے تو وہ چیزیں ہم لوگ اس میں کریں گے ٹھیک ہے اچھا سر یہ ویڈیو کسی شیئر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے جی سر لکھ لیا ہے ساسا ٹھیک ہو گیا خود لکھنا ہے اس گوڈ وی اف لائن ٹھیک ہے ہم نے سکل سیکھنی ہے پریکٹیکلی نورٹس ہم نے یوں میں بہت بنائے تھے جو نورٹس نے آپ کو بتا رہا ہوں وہ چیزیں وہ ہیں جو آپ لوگوں نے ہاتھ سے کام کرتے ہوئے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے نورٹس آسا رکھ کے تب ہم پریکٹیکل کام کریں گے اوکی جی سر جن کے پہلے سے فائیورپ ایکاؤنٹ ہیں وہ کیا کریں وہ اگر ایک ایکاؤنٹ رہنے دے اسی طرح ٹھیک ہے ہم اس کو چینج کریں گے ایڈٹ کریں گے دوبارہ سے نیا ایکاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں کا پہلے سے ایکاؤنٹ موجود ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب جب کہیں گے تب ہی کریں گے ٹھیک ہو گیا سر مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنا ہے پلیز میری ہیلپ کریں میں یہاں پہ آپ کو سکھانے کے لیے آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ اتنے سارے لنکس دینے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک دفعہ دے دیا وہ کافی ہے سر ڈیل سکلز کیسا پلیٹ فارم ہے میں نے ڈیل سکلز سے پڑھا نہیں ہوا بٹ ان کے جو منٹورز ہیں جیسے ہشام سرورت وغیرہ ہیں وہ میرے جاننے والے ہیں یعنی ہم اے اے کی فیلڈز ہیں سب تو کافی اچھے ہیں ٹھیک ہے بٹ ان کا پلیٹ فارم ہمارے پلیٹ فارم سے کافی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ لائیو لیکچرز ہو رہی ہیں آپ لائیو چیزیں سیکھ رہے ہیں ان کا پلیٹ فارم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اوکی میں یہ نہیں کہتا ہے کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے سارے پلیٹ فارم جو گورنمنٹ نے کریئے ہیں تو کوئی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں سے آپ کو چیز سیکھنے کو ملے وہاں سیکھیں اچھا دو کورسیں ایک ساتھ لے کر چل سکتے ہیں مینز پرمیشن مل سکتے ہیں نہیں جی دو کشتیوں کا سوار کہیں بھی نہیں جاتا ہے اس لئے آپ ایک ٹائم پر ایک کورس ہی پڑھ سکتے ہیں سر کانٹیکٹ نمبر بھی گروپ میں شیئر کر دیجئے گا کانٹیکٹ نمبر آپ کو میرا نہیں ملے گا آپ کو سر حارون کا مل جائے گا ٹھیک ہے میں اپنا کانٹیکٹ نمبر دیتا نہیں ہوں کیونکہ ہمیں پیسے بھی ضرورت نہیں ہے دینے کی آپ کوئی بھی کوسٹن ہے آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہو فیس بک کے اوپر جیسی میں اویلیبل ہوں گا میں آپ کو وہاں پر اپلائی کر دوں گا یاد رہے کہ ایروزگار نے جو ٹرینرز ہیں ان کو ٹو آورز کے لیے رکھا ہوا ہے یعنی کہ جو دو گھنٹے آپ کو دیے جاتے ہیں کلاس کے اس میں ہم آپ کے ساتھ اویلیبل ہوں گے اور میری پوری کوشش ہے کہ آپ اتنی بھی کوسٹن آنسرز ہیں وہ میں وہاں پر ہینڈل کروں لیکن جس اپنے اینڈ کی اوپر میں آپ کو اللاؤ کرتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے میں آپ کسی بھی ٹائم مجھے میسج کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی کوسٹن ہے کسی بھی ٹائم آپ کے پاس کوئی ا ایشو آتا ہے تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں میں جب بھی ایویلیبل ہوں گا میں آپ کو ریپلائے کر دیں گا ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد اوکے سر جب کہیں گے تب بنائیں گے ٹھیک ہو گیا لنکس سینڈ کرنے سے پہلے سوچو ٹھیک ہے جی سر لیپ ٹاپ پہ ایک سال پہلے ایک آنٹ بنایا تھا گکس اپسٹ ڈیزائننگ پر اب گرافک ڈیزائنگ کے بنائیں گے جی بالکل ہم گکس کریں گے سر جس جوائنڈ میرے پاس ویڈیو رک گئی ہے بہت کمنٹس چل رہی ہیں جن کے پاس ویڈیو نہیں رن ہو رہی وہ ایک دفعہ ریپریش کر لیں سر میرا چینل ہے وائس کے نام سے یوٹیوبر پلیز کہیں نہیں نہیں ایسا ہم کچھ نہیں کر رہے کہ میں سب سے کہوں گا آپ سبسکرائب کر دیں ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں ہاں پہ فیلال وہی کریں گے اچھا جی ان کی ویڈیوز کہاں سے ملیں گے ساری سوری ٹائم کا نہیں پتا تھا کن کی ویڈیوز نہیں مل رہی آپ کو اچھا یوٹیوب کا چینل ارننگ گرہ وہ سارا کچھ ہم اس میں نہیں کرے یہ بلکہ ڈیفرنٹ چیز ہے اچھا جی سلائٹ جانے کا ایشو ہے آپ کو بہت ساری باتیں سکپ ہو گئی آپ دوبارہ سے لیکچر دیکھ سکتے ہیں یہ لیکچر اویلیبل ہے یہاں پہ صبح نہ ہو گئے تک اچھا سار کوویڈ نائنٹین کے بردہ سے کلاسز لیٹ ہو گئی روزگار کی اور ابھی ان کلاسز یونیک کلاسز بھی سٹارٹ ہو گئی یہ منیج کرنا بہت ٹف ہو جائے گا آپ کے پاس ریکارڈڈ لیکچر ہیں آپ جب فری ہوں تب دیکھ سکتے ہیں لیکچر کب اپلوٹ کریں گے یہ والا لیکچر ابھی یہ ختم ہوگا تو آپ پاس گروپ میں آ جائے گا آپ کل نو بج تک یہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں صبح نو بج تک سر یہ ویڈیوز اپ ڈیٹ ہو جائیں گی پوری کیا اپ ڈیٹ کا کیا مطلب ہے کہ کس طرح سے اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اوکی جی نیکس پہ چلتے ہیں یہ آپ کے دو دوست ہیں جو میں نے یہاں پہ سٹرم سکرین پہ دکھا رہا ہوں ایک ہے ایک کا نام ہے گوگل ایک کا نام ہے یوٹیوب ان سے ابھی آپ دوستی کر لیں ان کو جانیں کوشش کریں کہ پورے کورس میں آپ اس کی ہیلپ لیتے رہیں کبھی بھی کوئی مسئلہ آتا ہے سب سے پہلے اس کو گوگل کریں اگر آپ کو گوگل سے چیز سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیں اگر آپ کو ویڈیو کے اندر وہ چیز دیکھنی ہے آپ ویڈیو میں یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے کوشش کریں پہلے چیز کو گوگل کریں ٹھیک ہے گوگل پہ چیز سمجھ نہیں آتی آپ مجھ سے پوچھیں تب میں آپ کو ایزیلی بتا سکوں گا اب ہوتا کیا ہے بچے مجھ سے پوچھے ہوتے ہیں سر سکرین شاٹ کیسے لیتے ہیں دیکھیں آپ گوگل پہ جائیں لکھیں وہ آپ کو بٹن بتا دے گا کہ یہ بٹن ہے اس کو پریس کریں گے تو اسے آپ کا سکرین شاٹ آ جائے گا اب ہوتا کیا ہے کہ بچے مجھے میسج کرتی ہیں میں لیٹ رپلائے کرتا ہوں تب تک وہ بچہ میرا ویٹ کرتا رہا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ چیزوں کو گوگل کرنا سیکھیں اور گوگل کی اوپر ہر ایشو کا انہوں نے حل بتایا ہوا ہے دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں پہلی دفعہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا فیلانسنگ کے اندر اور یہ جو فیلانسنگ پچھلے کئی سال سے چل رہی ہے تو وہ مسئلہ پہلے کسی نہ کسی بندے کے ساتھ ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی ایشو آتا ہے تو پہلے گوگل یا یوٹیوب پہ دیکھیں اگر وہاں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر آپ مجھے ان باکس کریں اس سے کیا ہوگا کہ میرے پاس quality questions آئیں گے میں جلدی reply کر سکوں گا نہ آپ کا time waste ہوگا نہ میرا time waste ہوگا ٹھیک ہے گوگل پہ چیز سمجھ نہیں آتی میں حاضر ہوں مج مجھے کہیں گے سر یہ چیز سمجھ نہیں آتی مجھے بتائیں کیسے ہوگی میں بتاؤں گا سمپل اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے پہلی assignment آپ کی یہ ہے کہ آپ نے graphic designing کو دو لائنز میں define کرنا ہے کل کے lecture میں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کل comments میں دو لائنز میں graphic designing کو define کرنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ google پہ جائیں اور وہاں سے جا کے definition اٹھائیں اور paste کر دیں یہ چیز میں expect نہیں کر رہا آپ نے اپنے الفاظ کے اندر آپ کو کی تنی سمجھ آتی ہے graphic designing کی وہ چیزیں آپ نے define کرنی ہے اور وہ چیزیں آپ نے سمجھانی ہے کہ graphic designing ہوتی کیا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے نزدیک graphic designing کیا چیز ہے ٹھیک ہے میرا پڑھانے کا style یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے شیشہ دکھاتا ہوں کہ آپ کہاں stand کرتے ہو ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چیز اس طرح ہوگی تو زیادہ بہتر ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلے ہی میں بتا دوں کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے تو آپ کی جو اپنی creativity ہے وہ کہیں use نہیں ہوگی ٹھیک ہے ہوگا کہ آپ پھر سارے ہی ایک ہی راستے میں چلنا شروع کر دیں گے اگر اور الفاظ میں اس کو دیکھیں تو میں آپ کو سائیکل چلانے سکھاؤں تو میں آپ کو پہلے سائیکل دے دوں گا یہ پکڑو سائیکل اور کرو سراجو کرنے آپ سکھیں گے اس کو گریں گے اٹھیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اچھا یہ proper طریقہ ہے اس کو کرنے کا ہوگا کیا کہ آپ کو تھوڑا idea ہو جائے کہ اچھا اس کو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے مجھے آپ کی اپنی creativity ہے وہ وہاں پہ utilize ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر پہلے دن میں آپ کو بتاؤں گا جی یہ چیز ہے اس کو ایسے کرنے سارے لوگ اسی چیز میں لگ جائیں گے اور آپ robots کی طرح ایک کام کرنا شروع کر دیں گے جو اپنی creativity کو اور میرے method کو use کریں گے تو آپ کا method unique ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے کوشش کریں گے کہ ہم لوگ ایک method کو لے کے چلیں اوکے جی جی لوگ کو آواز slow آ رہی ہے کوشش کریں کہ hand free use کریں اوکے جی clear ہے آپ کی assignment صرف یہ ہے کہ آپ نے کل کے lecture کے اندر graphic designing کو بتانا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے google کو use کرتے ہوئے کہ graphic designing کیا چیز ہے ٹھیک ہے اچھا جی don't google for this assignment to be honest to yourself نہیں آپ google کر سکتے ہیں آپ google کے اوپر 10-20 definition پڑھیں اور ان سب کی average نکال کے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے graphic designing کی آپ وہ use کریں اور یہاں پہ مجھے بتائیں اس کے بعد یہ کچھ designs ہیں جو آپ سے پہلے جنسٹوئنٹ سے میرے سے پڑا ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ میرے ساتھ course کیا ہے میرے batch کے instruments ہیں ان کے میں کچھ designs آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا idea ہو جائے کہ آپ لوگ کس قابل ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ course complete کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا ایک question ہے جی sir live option کے ساتھ i number جو show ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کتنے لوگ view کر رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو اس سے آپ کا کوئی لینے دینا نہیں ہے اوکے یہ کچھ designs ہیں کچھ illustrations ہیں جو آپ سے پہلے جو students آئے تھے انہوں نے یہ سارے create کی ہوئے ہیں گوگلس idea لے سکتے ہیں جی بالکل گوگلس idea لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ magazine cover ہے یہ کچھ students نے magazine cover create کیا ہوا ہے یہ illustrations ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں tools کے اندر illustrator کے اندر ٹھیک ہے یہ ساری آپ create کر سکیں گے اگر آپ یہ course complete کرتے ہیں اور ساتھ سے چیزیں سیکھتے ہیں یہ poster ہے ٹھیک ہے انہوں نے کمپنی کے لیے create کیا ہوا ہے جس کے اندروں نے تمام چیزیں design کی ہوئی ہیں یہ کیسے بنتا ہے کیا کرتے ہیں کس طرح بنتا ہے وہ سارے کچھ ہم پڑھیں گے یہ ایک magazine کا cover ہے ٹھیک ہے انہوں نے design کیا ہوا ہے یہ ایک assignment دی تھی میں نے ان کو covid-19 سے relevant کیا آپ نے ایک poster create کرنا ہے جس میں ہم awareness دے رہے ہوں گے covid سے کیسے بجا جا سکتا ہے اور کیا گا prevention کے methods کے symptoms کیا ہیں تو یہ ایک student کی یہاں پہ assignment ہے یہ جس میں نے تھوڑے سے design یہاں پہ دکھائیں تاکہ آپ کو تھوڑا idea ہو جائے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بھی تو یہاں پہ ہمارا جو lecture ہے وہ یہاں پہ complete ہو رہا ہے آج کا lecture یہاں تک تھا ہمارا کوئی چیز آپ نے اس میں add کرنی ہو کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو کوئی question آپ کا رہ گیا ہو جو میں نے answer نہ کیا ہو وہ آپ مجھے یہاں پہ پوچھ لیں ٹھیک ہے جی؟ یہاں پہ کلیر ہے آپ کو میں اس کو پھر یہاں پہ close کرتا ہوں ٹھیک ہے ہے جسٹس سیکنڈ ہیں یہاں رہی چیز ہے کلیر ہے آپ کو میں اس کو پھر یہاں پہ close کرتا ہوں ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہو گیا چلیں جی انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل نئے لیکچر کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ سٹارٹ کریں گے اچھا قسطن ہے جی پریکٹیکل ورگ پر جلدی آئیں پریکٹیکل ورگ پہ ہم تب آ سکیں گے جب سب بچوں کے پاس آپ کا جو ٹول ہے وہ ہو ٹھیک ہے جتنی جلد ٹول آپ لوگ انسٹالل کر لیں گے اتنی جلدی پھر پریکٹیکل ورگ پہ ہم آ جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ٹول کا ایشو ہوتا ہے ٹول نہیں ہوگا تو پھر آپ لوگ آورال جو کام ہے وہ نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اس کو میں یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں موسیقا